نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلل اقداتم من لسانی یفقه قولی وجعلی وزیر من اخلی اعوذ باللہ ان اکون من الجاهلین رب زدنی علما اللہم فکحنا في الدین اللہم انی اسألکا علما نافیان رزقا طویبا و عملا متقبلا اللہم انفعني بما علمتني و علمني ما ينفعني وزیدنی علما اللہم صلی علا محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علا ابراہیما وعلا آلی ابراہیما انکا حمید مجید شرح کتاب صلات و تراوی نماز تراوی کا بیان کل ہم نے کتاب و سوم روزے کے بیان کے حوالے سے کتاب پڑی اور اب آج اس کے بعد تراوی اور اعتقاف کے بیان کے احکامات تراوی ترویہ کی جمع ہے اور یہ راحت سے مشتق ہے ایک مسلمان جب رمضان کی راتوں میں قیام اللیل اللہ کے حضور قیام کرتا ہے عبادت اور نوافل میں کھڑا رہتا ہے تو وہ اللہ کی ملاقات سے راحت پاتا ہے جو رحمتیں جو برکتیں جو بخششیں سمیٹھتا ہے وہ اس سے اس سے راحت پاتا ہے اپنی دعاوں کی قبولیت سے راحت پاتا ہے رب کی رضا سے راحت پاتا ہے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اور چاشنی کی جو سیچویشن ہے اس سے راحت پاتا ہے گویا یہ تراوی ہے شرعی استلاع میں تراوی رمضان کے قیام اللیل کو کہا جاتا ہے سال کے یارہ مہینوں میں قیام اللیل ہم نے نماز کتاب تحجد میں پڑا وہ رات کی آخری تہائی لاسٹ وان تھرڈ آف تی نائٹ یا میڈ نائٹ کے بعد رات کا آخری آدھا حصہ جو ہے وہ یارہ مہینوں میں تحجد یا قیام اللیل اس میں شمار کیا جاتا ہے لیکن رمضان المبارک کی بابرکت مہینے میں عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک یعنی فجر کی آزان تک جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں وہ رمضان کے قیام اللیل میں شمار ہوتے ہیں تراوی کے حوالے سے بہت دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تراوی کیوں ادا کریں یعنی تراوی کی شرعی حیثیت اس کے حکم کی کیا ہے تراوی فرض نہیں ہے اور نہ ہی تراوی واجب ہے تراوی سنت موقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں طویل قیام فرماتے تھے تراوی گویا اس حوالے سے سنت موقعہ ہے اور آج کل جب ہم تراوی مساجد میں ادا کی جاتی ہے جہاں پر قرآن کو بھی مقمل کر لیا جاتا ہے ان تراوی کی رقتوں میں تو پھر اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو موقعہ صورتوں کی تکمیل ہوتی ہے آج کی مساجد کی تراوی کے احتمام سے ایک وہ سنت جو رات کے قیام کی ہے رمضان میں اور دوسری قرآن کا ایک دور کرنی کی سنت یہ دونوں سنتیں جو ہیں وہ نماز میں تراوی ادا کرنے سے مکمل ہو جاتی ہیں اور پھر یہ کہ ہم اگر یہ دیکھیں بس اوقات بچوں کا یہ سوال ہوتا ہے بیٹے آکے ماں سے سوال کرتے ہیں کہ تراوی نہ فرض ہے نہ واجب ہے پھر ہم کیوں تراوی پڑے اصل بات یہ ہے کہ سنتِ موقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنوں جن کے لیے بخشش کا وعدہ تھا جو حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ ترک کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تو کیا میں اور آپ ترک کر سکتے ہیں اور کیا ہمیں ترک کرنا چاہیے اور پھر سب سے بڑی بات تراوی کو اس لیے ضروری اڈاپٹ کر لینا چاہیے پوری محنت خوشو اور خضو کے ساتھ کہ وعدہ بہت بڑا ہے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں من قام رمضان ایمان و احتسابا فقد غفر لہو متقدم من زمبی جس نے ایمان کی حالت میں سواب کی نیت سے قیام کیا اس کے یقیناً اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں تو گویا اجر بہت بڑا ہے بخشش کا وعدہ بہت بڑا ہے اس لیے تراوی کا احتمام کرنا رمضان میں بہت ہی افضل اور بہت ہی بہترین اور امدہ مستقب عمل ہے تراوی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ اغلب یعنی غالب روٹین اور پھر آخری ایام تک جو آپ کی روٹین ہمیں پتا چلتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایے سے کہ تحجد اور رمضان کے قیام اللہ علیہ وسلم یارہ رکتیں ادا کرتے تھے ان میں سے آٹھ رکتیں نفل تھیں جو دو دو کر کے سلام کے ساتھ ادا کی جاتی تھی اور پھر اس کے بعد تین وطر تو لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ غالب روٹین ہے اور پھر اس میں ظاہر ہے طویل قیام طویل رکوع اور طویل سجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اب اس بنیادی تمہید کے ساتھ ہم حدیث پڑھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آتی جائے گی باب نمبر ایک رمضان میں تراوی پڑھنے کی فضیلت حدیث نمبر نائن سیونٹی ٹو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نصف شب میں گھر سے باہر تشریف لے گئے آپ نے مسجد میں نماز پڑھی تو کچھ اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز ادا کی یہ حدیث کتاب و صلات میں گزر چکی ہے مگر ان دونوں روایات میں کچھ لفظی اختلاف ہے اور اس روایت کے اختلاف میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہی قیفیت قائم رہی گویا اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر تراوی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تحجد کے معمول کے مطابق نصف شبت کے بعد تراوی ادا کی اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقعہ ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رمضان میں قیام اللہ علیہ وسلم اور تحجد کے معمول کے مطابق تھی آپ نے حیات طیبہ میں الگ سے تراوی کا احتمام نہیں کیا تھا یہ حدیث اور اس سے پچھلی ملتی جلتی احادیث واضح طور پر یہ بیان کرتی ہیں حدیث کے واقعہ کچھ ایسا ہے کہ ایسا تائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے نکل کر مسجد نبی کے سخن میں رمضان کی رات میں قیام اللہ علیہ وسلم کیا ہم جانتے ہیں کہ مسجد نبی کی دیوار جو ہے وہ بہت اونچی نہیں تھی وہاں پر کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللہ علیہ وسلم کی حالت میں دیکھا تو وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے یہ پہلی رات تھی جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کیونکہ نفل نماز بھی باجماعت ادا ہو سکتی گویا صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر رمضان کی اس رات میں قیام اللہ علیہ وسلم کیا اب یہ بات جب ایک سے دوسرے تک پھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن جب قیام اللہ کے لیے وہاں پر تشریف فرما ہوئے تو پہلے سے زیادہ لوگ وہاں پر جمع ہو گئے کہ ظاہرے وہ جو خواہش اور وہ جو چاہت صحابہ اکرام کے دل میں تھی وہ زیادہ لوگوں تا جب خبر پہنچی تو وہ نفری اور تعداد بڑھ گئی کچھ حوایات میں آتا ہے کہ تیسرے دن اور کچھ حوایات میں آتا ہے کہ چوتھے دن ہمیں پتہ چلتا ہے ایسا تائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا اور لوگ اتنے کسیر تعداد میں جمعتے کہ مسجد نبی کے نماز کی شکل میں آپ نے رمضان کا قیام اللیل جو ہے اس کا اتمام نہیں کیا اگلے دن جب فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا میں نے تمہیں پایا یعنی میں نے تمہیں دیکھا لیکن میں اس لیے قیام اللیل کے جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوا نہیں پہنچا کہ مجھے یہ فکر ہوئی کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے گویا ترابی فرض نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقعہ ہے اور یہ حیاتِ طیبہ میں کچھ حوایات میں دو اور کچھ حوایات میں تین دن تین راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منوان اسی شکل میں ادا کی جیسے آج ہماری مساجد میں ادا کی جاتی ہے گویا اس شکل کی ترابی بھی حیاتِ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے باب نمبر دو شبِ قدر کو آخری سات راتوں میں تلاش کرنا چاہیے شبِ قدر کی وہ رات جو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں رات ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ قدر میں واضح طور پر فرما دیا لیلت القدر کو یہ وہ رات ہے جس کو لیلت القدر اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایک تو یہ رات قدر کیے جاننے کے لائق ہے سو کے لمبی تان کے گزارنے کے لائق نہیں ہے اس کی قدر کرنی ہے اس میں میند کرنی ہے اس میں صحیح کرنی ہے رب کو رازی کرنی ہے عبادت کرنی ہے اپنے گناہوں کی بخشش اپنی حاجت روائیاں کرنی ہے تو یہ قدر و منزلت والی رات ہے اس کی قدر کی جانی ہے دوسری بات ہے کہ بہت قدر والی رات ہے بہت منزلت والی رات ہے کتنی یہ خیروں من الف شہر ہزار راتوں سے زیادہ بہتر ہے اس کی عبادت اس رات میں جو قیام کرے گا اس کو ہزار راتوں کی قیام کا عجر مل جائے گا انشاءاللہ لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ ہزار راتوں کی قیام کا عجر ملنے کے باوجود اس کی فرض نمدازوں کی جو قتاہی ہوگی وہ اس سے پوری نہیں ہوگی اور پھر یہ یہ قدر تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے آپ کو پتہ ہے کہ سال بھر کے جو تقدیر کے فیصلے ہیں وہ اس رات میں اللہ کے خکم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو دیتے ہیں تو یہ تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے اور میرا رب بڑائی مہربان بڑا خیر اخمان ہے کہ وہ رات جو تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی رات کو دعاوں کی قبولیت کی رات بھی بنا دیا کیوں کیونکہ نہیں بدلتی تقدیر کو کوئی چیز مگر دعا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کیا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہوگا تقدیر کے فیصلے اور احکامات اشیو ہوں گے تم دعائیں کرنا ہاچت روائی کرنا کریاں اور زاری کرنا اللہ کے آگے جھولیاں پھیلانا اور اپنی تقدیر کو بدل لینا یہ دعاوں کی قبولیت کی رات ہیں لیکن یہ بھی ذہن نشین رہے کہ حدیث مبارکہ سخی حدیث مبارکہ کے الفاظیں یہ تین بدبخت ایسے ہیں کہ جن کی دعا اس رات بھی قبول نہیں ہوتی سود کھانے والا شراب پینے والا اور والدین کا نافرما پردار اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے رمضان کی یہ شب قدر کی راتیں مہات المومنین کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ساری راتوں میں طویل قیام اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لیکن جب آخری اشرہ آتا تھا تو آپ عبادت کے لیے کمر بند کمر بستا ہو جاتے تھے خود بھی جاگتے تھے اہل خانہ کو بھی چکاتے تھے تو گویا یہ بھی سنت ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو یہ فضیلت والی رات ہے اس میں کرنے کے کام یہ ہیں کہ اللہ کے حضور قیام اللیل ہوگا اس میں نوافل اتا ہوں گے جس میں طویل رکوع سجود اور ویسے بھی اگر رمضان کے قیام اللیل میں بھی دیکھا جائے تو تراوی کی راتوں میں بھی اور لیلت القدر کی راتوں میں بھی کھول کر ہاتھ میں لکھے ہوئے سکرپچر سے سی پارے سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے پیچھے بہت تفائیہ حوالہ جات ہم دیکھ چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں حضرت امامہ کو اٹھاتے اور پھر سجدے اور رکوع میں نیچے رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر آپ حضرت زکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ بھی پڑھا جا سکتا ہے یعنی جو قرآن ہم نے پڑھنا ہے دن میں جو ہم نے قرآن پڑھنا ہے اس کو ہم اپنی ترابی میں اور قیام اللیل میں پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ قرآن کی تلاوت کا عجر سب سے زیادہ نماز کی خالت میں ہوتا ہے تو اس حوالے سے شب قدر کی راتوں میں بھی قرآن کو اپنے سامنے رکھ کر طویل قیام کیا جا سکتا ہے طویل رکوع اور سجود ان مسنون دعاوں کو دہرانے سے کیا جا سکتا ہے اور نوافل کے علاوہ لیلت القدر کی راتوں میں قرآن کی تلاوت احادیث کا متعلیہ ذکر تسبیحات درود استغفار دعاوں کا کرنا یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے اور پھر کسرت سے سجدے کرنا گریان زاری کرنا استغفار کرنا اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا یہ سب کرنے کے کام میں اور میں تو بس اوقات خواتین جو ہیں وہ جب ان کو حیز وغیرہ آ جاتے تو بہت ہی مایوس بھی ہوتی ہیں اور پریشان بھی ہوتی ہیں اور کچھ اس کو اپنی چھٹی سمجھ کے لمبی تان کے سو بھی جاتی ہیں اور فونیں بھی مجھے آتی ہیں ہم کیا کریں ہم پریشان ہیں ارے خائزہ عورت صرف نماز اور قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی تاکہ وہ قرآن کی سماعت بھی کر سکتی ہے جتنا اس کو زبانی یادیں وہ بھی پڑھ سکتی ہے اللہ کے حضور جھولی پہلا کہ قصر سے دعائیں بھی کر سکتی ہے ذکر بھی کر سکتی ہے تصفیحات بھی کر سکتی ہے سجدے میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی طلب کر سکتی ہے تو گویا وہ سب کچھ روٹین میں جاری رہے گا باب نمبر دو شب قدر کو آخری سات راتوں میں تلاش کرنا چاہیے حدیث نمبر سیون نائن سیونٹی تری حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ اکرام کو لیلت القدر رمضان کے آخری ہفتے میں بحالت خواب دکھائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں خوابوں میں تمہارے خوابوں کو دیکھتا ہوں وہ سب اس بات پر متفق ہوئے کہ شب قدر رمضان کی آخری راتوں میں ہیں لہٰذا جو کوئی لیلت القدر کا متلاشی ہو اسے آخری سات راتوں میں تلاش کرے حدیث نمبر نائن سیونٹی فور حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرے میں ہم نے اتقاف کیا اب بیس میں تاریخ کے صبح کو اتقاف کا سے باہر نکل اتشریف لائے اور ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا مجھے لیلت القدر خواب میں دکھائی گئی مگر مجھے بھولا دی گئی یا یہ فرمایا کہ میں بھول گیا لہٰذا اب تمہیں اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو میں نے خواب میں ایسا دیکھا کہ گویا میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں اس لیے جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتقاف کیا ہے وہ پھر لوٹ آئے اور اتقاف کرے شنانچہ ہم لوٹ آئے اور اسی وقت آسمان پر بادل عبر کا ایک نشان نہ تھا لیکن اچانک بادل منڈل آنے لگے اور اتنا برسا کہ مسجد کے چھٹ ٹپکنے لگی اور وہ قجور کی شاخوں سے بنی بھی تھی پھر نماز قائم کی گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ میں نے آپ کی پیشانی مبارک پر مٹی کا نشان دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سے پہلے یہ حقیقت دیکھی اور آپ کا خواب سچا ہوا حدیث کے الفاظ ہیں کہ کسی شخص کے سچے ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس کے خواب سچے ہوں آپ الصادق الامین ہیں اور ویسے بھی دیکھیں بارش ہے جلتل ہے اور مٹی ہے اور کیچڑ ہے لیکن پھر بھی نہ نماز چھوڑی جاری ہے نہ جماعت چھوڑی جاری ہے نہ وقت کو بدلہ جاری ہے باب نمبر تین لیلت القدر کو آخری دس تاک راتوں میں عبادت کی حالت میں تلاش کرنا حدیث نمبر نائن سیونٹی فائیو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاز کرو جب نو یا سات یا پانچ راتیں باقی رہ جائیں یعنی اکیسویں، تئیسویں اور پچیسویں رات کو حدیث نمبر نائن سیونٹی سکز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلت القدر آخری عشرے میں ہوتی ہے جبکہ نو راتیں گزر جائیں یا سات راتیں باقی رہ جائیں باب نمبر چار رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کرنا حدیث نمبر نائن سیونٹی نائن سیون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے قمر بستاخ ہو جاتے تھے شب بیداری فرماتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے کتاب الاتقاف اتقاف کا بیان اتقاف کا مادہ یا روٹ ورڈ آئین کاف فہ سے ہیں اکفہ کا مطلب ہے کٹ کر الگ ہو جانا اتقاف شرعی استلاح میں اس عمل یا اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب ایک مسلمان اپنی تمام دنیاوی سرگرمیاں کام کاج کاروبار دھندے ان سب سے کٹ کے الگ ہو کے وہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیتا ہے تو یہ اتقاف ہے اتقاف کے حکم جو ہے اس کی شرعی نویت کو اگر دیکھیں تو اتقاف نہ فرض ہے نہ واجب ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معقدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہر سال آپ نے دس دنوں کا اتقاف کیا لیکن آخری سال میں آپ نے بیس دنوں کا اتقاف کیا آخری سال وہ سال ہے کہ جب رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا ایک دور اپنی ابتدائی زندگی میں فرماتے تھے تو آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے دو دور بھی فرمائے اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اتقاف فرض کفایہ ہے اگر ایک قبیلے یا بستی کی طرف سے کچھ لوگ ادا کر لیتے ہیں تو باقی سب کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے مردوں کے لیے اتقاف آقفونہ فل مساجد اللہ نے سورہ بکرہ میں فرمایا تو مردوں کے لیے اتقاف قرآن کی سورہ بکرہ کی سائیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقعہ کے حوالے سے مردوں کے لیے اتقاف مسجد میں ہے خواتین کے اتقاف کے بارے میں بہت دفعہ سوال ہوتا ہے کہ کیا خواتین کا اتقاف بھی خاص مسجد ہی میں ہے تو اگر تو مساجد میں خواتین کے لیے کوئی ایسی باپردہ ارینجمنٹ اور ایکسکلوسیو ارینجمنٹ ہے اور ان کے گھر والوں کا جو ہے وہ اجازت وغیرہ بھی موجود ہے اور امن کا وہ سہولت ہے اور کسی فتنے کا امکان نہیں ہے تو پھر اس کا اتمام کیا جا سکتا ہے لیکن ایک خاتون اگر خالصتاً اللہ کی رضا کیلئے اپنے گھر کے بھی کسی ایسے حصے میں کٹ کے اپنے دنیاوی گھر کے کاموں سے بیٹھ جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی اللہ قدردان شاکرن علیمہ رب جو ہے وہ بہترین اس کو عجر دے گا لیکن یہ ضرور جہر نشین رکھنا چاہیے کہ اعتقاف کے لیے اپنی تمام دنیاوی سرگرمیوں سے کٹنا ضروری ہے جائز حد تک بات چیت کرنا گفتگو کرنا اپنی بات دریافت کرنا یا اپنی ضرورت بیان کرنا گسل کرنا باقی سونا اور نارمل ایکٹیوٹیز کو نارمل روٹین تک اس مسجد کی حدود میں یا اپنی اعتقاف کی حد میں ایک خاتون ادا کر سکتی ہے لیکن غیر ضروری طور پر گفتگو کرنا غیر ضروری طور پر لمبے لمبے غسل وغیرہ کرنا اور بہت زیادہ لمبی تانکے سونا نہیں اپنے جسم کا حق اپنی آنک کا حق ادا کرنا ہے اپنے جسم کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنا ہے لیکن یہ عبادت کے دن ہے اور بہرکیف یہ عبادت کے دن ہے اور بہرکیف ایک متقف کو یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ اس کو دنیاوی کام کاج سے بلکل پرہیز کرنی ہے جیسے اگر اگر کوئی شخص ہم بھی کہیں کہ اعتقاف میں مسجد میں تو ہے یا اپنی جگہ پر وہ خاتون تو ہے لیکن سارے گھر کو ان کے آٹرز بھی ایشو کر دیے جا رہے ہیں اور حساب کتاب بھی دیکھا جا رہے ہیں اور مینیوز بھی پلان کر کے انسٹرکشنز اور گائیڈنسز دی جا رہے ہیں انڈسٹری کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ پلان اور مینج کرتا ہے تو یہ اعتقاف کا طریقہ نہیں ہے لیکن ضرورت اور حاجت کے تحت غسل کرنا اور بات چیت کرنا اور اپنی حاجت کو لوگوں تک پہنچانا یہ شرعی طور پر اعتقاف کے دوران جائز ہے باب نمبر ایک آخری عشرے میں اعتقاف کرنا نیز اعتقاف ہر مسجد میں درست ہے حدیث نمبر نائن سیونٹی ایٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں پابندی سے اعتقاف کرتے تھے یہاں تک کہ آپ اللہ تعالی کو پیارے ہو گئے پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج متحرات اعتقاف کرتی تھی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت موقعہ ہے اور مہات المومنین خواتین بھی گویا اعتقاف کرتی بھی نظر آ رہی ہیں باب نمبر تو ضرورت کے وقت گھر میں داخل ہونا حدیث نمبر نائن سیونٹی نائن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت اعتقاف مسجد میں رہتے ہوئے اپنا سر مبارک میری طرف جھکا دیتے تھے تو میں آپ کی کنگی کر دیتی تھی اور جب آپ متقف ہوتے تو گھر میں بلا ضرورت تشریف نہیں لاتے تھے باب نمبر تین صرف رات اعتقاف کرنا حدیث نمبر نائن ہنڈڈن ایٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نے زمانہ جہلیت میں بیت اللہ میں ایک رات اعتقاف کرنے کی نظر مانی تھی آپ نے فرمایا تو پھر اپنی نظر پوری کرو ایک تو یہ بات پتا چل رہی ہے کہ نظر ماننے کا تصور ہیں پھر دوسری بات یہ پتا چل رہی ہے کہ نظر خالصتاً اللہ کے لیے مانی جائے گی پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اعتقاف کرنا بھی نظر کا ایک حصہ ہو سکتا ہے یعنی کچھ لوگ روزے رکھنے کی نظر مانتے ہیں نفل پڑھنے کی نظر مانتے ہیں صدقہ خیرات کرنے کی نظر مانتے ہیں حجمرا کرنے کی نظر مانتے ہیں تو اسے طرح اعتقاف کرنے کی بھی نظر مانی جا سکتی ہے اور یہ بھی پتا چل رہا ہے اعتقاف کی نظر کہ دس ہی دنوں کا ہو کم دنوں کا بھی اتقاف کیا جا سکتا ہے شروع کرنے میں تو تاخیر کی جا سکتی ہے لیکن اتقاف سے نکلنے کے لیے متقف کے لیے کیا ضروری ہے کہ شوال کا چاند جب نظر آئے تو اتقاف کی تکمیل تب ہی ہوگی باب نمبر چار اتقاف کے لیے مسجد میں خیمے لگانا حدیث نمبر نائن ایٹی وان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقاف کا ارادہ فرمایا جب آپ اس جگہ پہنچے جہاں اتقاف کرنا چاہتے تھے تو وہاں چند خیمے دیکھے یعنی وہ حضرت عائشہ حضرت حفظہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کے خیمے تھے پھر آپ نے فرمایا کیا تم ان میں نیکی سمجھتی ہو پھر آپ لوٹ آئے اور اتقاف نہیں کیا یہاں تک کہ ماہ شوال میں دس روز کا اتقاف کیا تو گویا یہاں پہ ازواج متحرات کے اتقاف کے خیمے تھے اور خواتین کے اتقاف کے حوالے سے میں ایک اور چیز جو ہے وہ بتاتی جاؤں کہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ اتقاف کا ارادہ اور نیت کرتی ہے لیکن پھر ایام مہواری کے آغاز کی وجہ سے وہ اپنا اتقاف مکمل نہیں کر سکتی ظاہر ہے یہ عبادت کی حالت ہے اس میں پاکی اور طہارت کی ضرورت ہے جیسے روزہ نہیں ہے نماز نہیں ہے حج کے کچھ مناسق نہیں ہے اسی طرح یہ ہے کہ اتقاف جو ہے اس کا سلسلہ بھی منقطع ہوگا تو پھر یہ اتقاف جو ہے اس کے آغاز کی وجہ سے منقطع ہوا اس اتقاف کو مکمل کرنا اور اس کی قضاء دینا کچھ کے نظر میں واجب ہے بہرحال کچھ آئیما کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر خاتون کو پہلے ہی یہ خیال ہو کہ امکان ہے کہ ہے اس کا آغاز ہوگا اور وہ اتقاف پر بیٹھے تو وہ مشروط اتقاف کی نیت کر سکتی ہے اللہ سبحانہ تعالی سے یہ نیت کا اظہار کرنا کہ اللہ اگر ہے اس کا آغاز نہ ہوا تو میں اپنے اتقاف کو تکمیل تک پہنچا ہوں گی اور اگر ہے اس کا آغاز ہو گیا تو اس کو میں مکمل نہیں کر پاؤں گی کچھ آئیما کی روح سے اگر مشروط اتقاف کی نیت ہو تو پھر اس کی قضاء واجب نہیں ہے باب نمبر پانچ کیا متقف اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر مسجد کے دروازے تک آ سکتا ہے حدیث نمبر نائن ایٹی ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں متقف تھے تو آپ کی زیارت کے لیے وہ آئیں اور کچھ دیر آپ سے گفتگو کی پھر اٹھ کر جانے لگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں پہنچانے کے لیے ساتھ اٹھے یعنی حجرے تک جب وہ مسجد کے دروازے کے قریب سلمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کے پانس پہنچے تو انسار کے دو آدمی ادھر سے گزر رہے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ یہ صفیہ بنتے ہویا ہی تھی ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ پر بدگمان ہیں اور انہیں یہ چیز بہت شاک گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان خون کی طرح انسان میں گردش کرتا ہے مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ مبادہ تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ دال دے ہاں جی اس حدیث سے اب جو مختلف باتیں اتقاف کے حوالے سے پتا چل رہی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اتقاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر یہ کہ اتقاف کے دوران گفتگو آپ زوجہ مطرمہ سے بھی کر رہے ہیں ان لوگوں سے بھی ضرورت کے تحت آپ نے بات کی سلام کا جواب بھی دیا پھر ازواج کے ساتھ بھی گفتگو ایک مطقف شخص کی ہو سکتی ہے شہر بیوی سے بیوی شہر سے جو ضروری بات ہے وہ سب کچھ ہو سکتی ہے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اتقاف کی جگہ سے نکلے تو یہ مسجد سے باہر نہیں نکلنے کا تصور اس سے نہیں ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات المومنین کے حجرے چونکہ مسجد نبی کے سہن کے بلکل ارگیٹ تھے تو لہٰذا آپ ان کو حجرے کے دروازے تک پہنچانے کے لیے نکلے تھے لیکن مسجد سے نکلنے کا کوئی تصور اس واقع سے ایک متقف کے لیے جائز نہیں ہے اور پھر ویسے بھی یہ کہ انہوں نے جب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ پتہ نہیں ہے ان کے دل میں کیا کیا بدگمانی شیطان ڈالے گا تو جب کوئی امکان ہو یا کوئی یہ لگے کہ کسی کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال رہی ہے بدگمانی کا امکان لگ رہا ہونا تو اس کو کلیریفائی کر دینا چاہیے یہ نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے ثابت ہو رہا ہے باب نمبر سیکس رمضان کے درمیانی عشرے میں اتقاف کرنا حدیث نمبر نائن ایٹی تری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں دس دن کا اتقاف کیا کرتے تھے مگر وفات کے ساتھ آپ نے بیس دن کا اتقاف کیا میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا وفات سے پہلے آپ نے بیس دن کا اتقاف کیا آپ پہلے ایک دس دن کا کرتے تھے پہلے آپ ایک دور قرآن کا کرتے تھے جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیتے تھے حضرت عبرائیل کو لیکن آخری سال قرآن بھی مکمل نازل ہو چکا تھا اور آپ نے دور بھی قرآن کے دو دفعہ کیے تو گویا پھر دورا لیجئے کہ ہم جو رمضان میں تراوی پڑھتے ہیں جو آج کل مساجر میں جس طریقے میں قرآن کا دور کر کے تراوی پڑھائی جاتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سنتوں کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے اللہ ہم سب کو رمضان کی عبادتوں کا بہترین طریقہ سکھائے ہم سب کو خوشو اور خضو عطا فرمائے اور ہم سب کی رمضان کی عبادتیں قبول فرمائے آجی اب اگر آپ پیجز ٹرن کر کے پیج نمبر سکس سیون تک اپنے کتاب کو منتقل کیجئے کیونکہ پیچے اب بیچ میں کچھ تین کتابیں ایسی ہیں جن کا ہم خواتین کے ساتھ روز مرہ زندگی میں کوئی اتنا معاملہ نہیں ہے کاشتکاری کے مسائل ہیں مساقات کا بیان ہے تو یہ وہ معاملات ہیں جو شاید ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمارا اتنا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو کتاب دیکھئی جئے پیجز سکس سی سیون کتاب فیل استقراز قرض کا لینا قرض کا ادا کرنا تصرف سے روکنا اور دیوالیا قرار دینا اس کتاب میں بہت تھوڑی سی احادیث ہیں میرا خیال ہے پانچ احادیث ہیں لیکن اس میں بہت ایک اہم ٹاپک کو ٹچ کیا گیا کرز اور ادھار بورو کرنا قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے خدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور قرآن و حدیث کے تذکرے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کرز یا دین جو ہے اس کو لینا دینا حرام منع ناجائز اور مکرو نہیں ہے بلکہ جائز اور پرمیسبل ہے احادیث اس کے اس کے طریقے لینے دینے کے طریقے کے لیے احادیث بھی موجود ہیں اور قرآن کی آیت بھی موجود ہے اور طریقہ لینے دینے کا اگر قرآن اور حدیث سے بتایا گیا ہے تو یہ واضح طور پر اس بات کا جواز ہے کہ یہ پرمیسبل ہے یہ الاؤڈ ہے ویسے ہم جانتے ہیں کہ مال فتنہ ہے انما اموالکم واعولادکم فتنہ اور کرز اور ادھار جو ہے وہ کیا ہے وہ محبت کی کینچی ہے مالی معاملات کا انٹریکشن ہے نا اور مال لینے کے بعد واپس کرنا مکروز کو مکروز کا مال واپس کرنا وہ دل پسند محبوب مال جو ہے وہ واپس جس شخص سے لیا تھا مکروز جب واپس کرتا ہے تو پھر دل میں ایک تکلیف تو ہوتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے باہمی تعلقات کے اندر خرابی بگاڑ کا امکان ہے اسی لیے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کی جو سب سے لمبی آیت ہے وہ آیت دین ہے قرآن کی سب سے طویل آیت جو ہے وہ سورہ بکرہ کی آیت دین ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالی نے پورے کا پورا جو ہے وہ کرز کا طریقہ کار اور چارٹر ایسے سمجھایا ہے تاکہ آپس میں کسی قسم کے لیندین کی وجہ سے ادھار کے معاملات کی وجہ سے کوئی مس انڈسٹینڈنگ کوئی بدگمانی کی دراد پیدا نہ ہو بتا دیا گیا ہے کہ جب تم کرز کا لیندین کرو تو رائٹ اٹ ڈاؤن پوٹ اٹ ڈاؤن کتابت کر لیا کرو زمانے میں لکھنے پڑھنے والے تھوڑے تھے تو آپ میں اللہ نے بتا دیا کہ قاتبوں کو کہا کہ اگر تمہیں کوئی لکھنے کو کہے تو انکار نہ کرو پھر یہ بتایا گیا کہ کتابت جو ہے وہ شخص کروائے گا املا ڈکٹیشن وہ شخص کروائے گا جس پر خاک آتا ہے پھر یہ بتایا گیا کہ اگر وہ خاک آلے والا شخص وہ ضعیف ہے وہ نادان ہے تو پھر اس کا ولی اس کا بارس کروائے گا اور پھر یہ بتایا گیا کہ گواں بھی بنا لیا کرو اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ قاتبوں کو اور گواہوں کو ستانا نہ تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ آیت دین میں گواہی کا تصور اور کتابت کا تصور اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ معاملہ چھوٹا ہے زیادہ ہے تھوڑا ہے اس کے لکھنے میں تساہل اور سوستی اور غفلت نہ بڑھتو اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے حوالے سے بہت گائیڈنس دی اور کرز کے بالے میں یہ یاد رکھئے کہ جب ایک شخص دوسرے سے کرز لیتا ہے تو وہ مال بنیادی طور پر مکروز کے پاس اس ایکچول مالے کا ایک ایک امانت ہوتی ہے اور اس امانت کو لوٹانا جو ہے وہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے وہ اس کے لیے وعدہ ہوتا ہے تو اس لیے کرز کو جو میاد اور جو مدد ڈیسائیڈ کر لی گئی ہے اس پر پوری امانت داری کے ساتھ افائی اہد کے ساتھ وعدہ نبھاتے ہوئے اس کو اچھے اور احسن طریقے سے بروقت ادا کر دینا امانت داری اور وعدے کو نبھانے اور افائی اہد کا تقاضہ بھی ہے مومنوں کی صفت کیا ہے اللہ نے سورہ مومنوں میں مومنوں کی صفت بتائیے والذین لی اماناتہم و احدہم راعون مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنی وعدوں کا پاس رکھتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں اور جس میں اخت کا پاس نہیں اس میں دین نہیں حدیث کے الفاظ ہیں العدت الدین کے وعدہ دین ہے اللہ نے فرمایا عوف بالعقود اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو قرآن میں ایک اور جگہ آئے ہیں اِنَّ الْأَحْدِكَانَ مَسُولَة اہدوں کے بارے میں سوال ہوگا تو مکروز شخص جس سے وہ مال لیتا ہے وہ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ میں فلا فلا میاد میں تمہیں تمہارا واپس مال ایک شکل میں یکم و شکل میں انسٹالمنٹ سے ریٹرن کر دوں گا تو یہ وعدہ خلافی ہے اگر کرز واپس نہ کیا جائے اور یہ بدہدی ہے اور یہ خیانت ہے تو لہٰذا جو مکروز ہے اس کو اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے پوری امانتداری کے احساس کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق کے ساتھ بغیر کسی بدخل کی اور لڑائی اور جھگڑے کے ساتھ اس کو اپنا کرز ادا کرنا ہے اور ہاں وہ شخص جس نے کرز دیا ہے جو شخص جس نے کرز دیا ہے اگر مکروز تنگ دست ہے تو قرآن نے اس کو بھی طریقہ سکھا دیا کہ یہاں تو اس کو معافی کر دو اور اگر معاف نہیں کر سکتے کہ الٹیمیٹلی تمہیں بھی مال کی ضرورت ہے تو پھر اس کو مولت دے دو اور مولت دینے والے کو کتنے بڑے عجر کا وعدہ کیا گیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمائے اور حدیث نے اس کی تشریح کی ہے کہ جب ایک شخص اپنے مکروز کو جو کوئی مسئیبت میں مکروز ہے اس کو اگر مولت دے دیتا ہے تو جتنے دنوں کی مولت دیتا ہے اتنے دن اس کو لگا تھا اور اتنا صدقہ کرنے کا عجر لکھ دیا جاتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ اگر میں نے کسی کو تیس ہزار روپے کا کرز دیا وے اور میں نے یہ مقرر کیا کہ وہ پہلی آگسٹ کو مجھے وہ صدقہ کرز واپس کر دیں گی لیکن وہ میری بہن میرے پاس آتی اور کہتی ہیں کہ آج کل ہم بہت ہی مالی تنگی اور کرائسس میں اور میں مال نہیں واپس کر سکتی آپ کا کرزہ مجھے مولت دے دیں اور میں پہلی ستمبر سے لے کے پہلی آکٹوبر تک مولت دے دیتی ہو تو مجھے دو مہینے لگتار روز تیس ہزار روپے صدقہ کرنے کا عجر ملے گا نوملی ہم میں سے کوئی بھی شاہد لگتار تیس دن یا دو مہینے روزانہ کی بنیاد پر تیس ہزار روپے صدقہ نہیں کر سکتا لیکن یہ وہ مولت ہے جو مولت دینے کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں وہ عجر لکھ دیا جائے گا تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے دونوں پارٹیز کو کرز کی ادائیگی کا طریقہ سکھا دیا باب نمبر ایک جو شخص لوگوں سے ادائیگی یا بربادی کی نیت سے کرز لے حدیث نمبر 1102 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص لوگوں سے اس نیت سے کرز لے کہ وہ انہیں ادا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ادا کرنے کی توفیق نواز دے گا اور جو شخص لوگوں کا مال ضائع کر دینے کے ارادے سے لے گا تو اللہ اس کو ضائع کر دے گا انہما لامالو بینیات عمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے جس نے لیا ہی اس نیت سے تھا کہ اب بھی میں وعدہ شادہ کر کے لے لیتا ہوں میں نے کونسا واپس کرنے ہے میں کھا لوں گا میں لے لوں گا میں اڑا لوں گا لیتا پھرے مجھ سے مانگتا پھرے مجھ سے تو لہٰذا اس کو پھر اللہ تعفیق بھی نہیں دیتا اور اس کا مال بھی ضائع اور برباد کر دیتا ہے لیکن جس کا ڈے ون پر لیتے ہوئی یہ نیت تھی کہ نہیں میں نے انشاءاللہ جس کا ارادہ اور جس کی نیت یہ تھی کہ میں جلدی انشاءاللہ نوادے کے مطابق اس کو پورا کر کے واپس کر دوں گا تو پھر اللہ اس کو تعفیق بھی دیتا ہے اور پھر اس کے رسک میں اس کے اس کرس کی وجہ سے اس کے مال میں برکت بھی دے دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کی تین لوگوں کی مدد کا ذمہ اللہ نے لی ہے ان میں سے ایک مقاتبت کرنے والا غلام ہے تو اسی طرح اللہ پھر مقروض جو ارادہ کرتا ہے واپس کرنے کا اس کو بھی اللہ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کو تعفیق دیتا ہے اور اس کے مال میں بھی برکت دیتا ہے باب نمبر دو کرزوں کا ادا کرنا حدیث نمبر 1103 حضرت ابوزر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ نے اخت پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا میں نہیں چاہتا کہ یہ پہاڑ میرے لیے سونہ بن جائے تو تین دن کے بعد ایک دینار بھی اس میں سے میرے پاس باقی رہے وہ دینار جسے میں نے کرز کی ادائیگی کے لیے رکھا ہو پھر آپ نے فرمایا دیکھو جو دولت مند ہیں وہ ہی محتاج ہیں مگر وہ شخص جو مال کو اس طرح خرچ کرے لیکن ایسے لوگ کم ہیں پھر آپ نے مجھ سے فرمایا جب تک میں واپس نہ آؤں تم لوگ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہنا آپ تھوڑی دور آگے پڑ گئے میں نے کچھ آواز سنی تو ادھر جانا چاہا لیکن مجھے آپ کا فرمان یاد آگیا کہ یہیں ٹھہرے رہنا جب تک میں تیرے پاس نہ آ جاؤں جب آپ واپس تشریف لائے تو میں نے ارز کیا یہ آواز کیسی تھی جو میں نے سنی آپ نے فرمایا تو نے سنی تھی میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اس حالت میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے کہا اگرچہ وہ ایسے ایسے کام کرتا ہو آپ نے فرمایا ہاں ضرور جنت میں جائے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں شرک کی حقیقت کو سمجھنے اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں اختیارات میں عبادات میں ہر قسم کے شرک سے اجتناب کی توفیق اطاف فرما اللہ اس کی پہچان اطاف فرما معاشر کے اندر کچھ رسومات ہماری برادریوں میں اگر کچھ مشرکانہ رسومات ہیں تو ان کی حقیقت کو سمجھ کے ان سے رکھنے اور توحید پر جمنے کی ہم سب کو بہترین توفیق اطاف فرما یہ حدیث ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انفاق فی سبیل اللہ قل الاف جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے قرچ کر دو اس کی عملی تشریح ہے کہ آپ فرما دیں کہ اخت پہاڑ جتنا بھی سونا ہوگا نا تو میں نہیں چاہوں گا کہ میرے پاس رہے للا فللا سب جنت کے گھر کے خصول کے لیے قرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پاس صرف کتنا رکھ لوں گا کرز کے برابر گویا کرز کی ادائیگی کتنی اہم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کتنی ثابت ہیں اور گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر کرز لینے سے منع نہیں کر رہے لیکن کرز کی ادائیگی کی خصاصیت کا جو ہے وہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں اور کرز کے حوالے سے یہ ضروری یاد رکھنا ہے کہ ایک مقروض شخص جو ہے اس کو صدقہ دینے سے پہلے اپنا کرز ادا کرنا چاہیے اور اگر ایک شخص مقروض ہے اور اس پر کرز ہے اور اس کے سارے مال کو دینے کے باوجود بھی وہ مقروض رہتا ہے تو ایسے مقروض کے لیے زکاة سے بھی مدد کی جا سکتی ہے بشرتے کہ اس نے کرز جو ہے کسی جائز اور حلال کام کے لیے لیا تھا اور ویسے بھی جب ایک مہیت انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مالے میراس اور مالے متروکہ جو پراپٹی اور انہیریٹنس ہے اس میں سے قرآن اور حدیث سے پتا چلتا ہے جو پہلی چیز نکالی جاتی ہے وہ کیا ہے وہ اس کا کرز نکالا جاتا ہے پھر اس کی وسیعت دی جاتی ہے پھر اس کے ترکے اور فریکشنز جو ہیں وہ ادا کیے جاتے تو مالے میراس میں سے بھی پہلی چیز ادا کی جانی ہے جو اس شخص کا کرز ہے جو ادا کیا جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ یہی ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جو واجب الدا کرز ہے اس کے بارے میں لوگوں سے دریافت کیا جائے یہ جو تین دن سوک ہیں اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ آنے جانے والوں سے یہ سارے کے سارے لیندین کے معاملات کو کلیارٹی کے ساتھ کھول دیا جائے اور اگر کسی پر کرز واجب الدا ہے تو اس کے اس کے مالے میراس میں سے دیا جائے اگر مالے میراس میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے وارث دیں گے وہ حیاتِ طیبہ کا واقعہ آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ جنازہ پڑھانے کیلئے تشریف لے گئے کسی کی وفات کے موقع پر کرز واجب الدا تھا آپ نے کہا اس کے میراس میں سے دو نہیں تھا پھر وارث بھی نہ دے پائے پھر کسی اور رشتداروں نے بھی نہیں دیا کسی اور مسلمان نے بھی نہیں دیا تو آپ نے اپنی جگہ کسی اور کو جنازہ پڑھانے کیلئے مقرر فرمائے اور آپ نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا یہ اسی لیے تھا کہ یہ ڈس لائک کنوے ہو جائے کہ کرز کو لے کر مر جانا کتنا ناپسندیدہ ہے اور وہ شہید کا واقعہ بھی دوہرا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے نے وہ تذکرہ کیا کہ ایک شخص جب میدان جنگ میں شہید ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ جنتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے علم ہے اس بات کا اس پر تو کچھ کرز واجبولت آتا تو اگر کوئی کرز ہے اور مالی استطاعت ہے تو اس میں ٹال مٹول اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے پتہ نہیں کس کو اللہ مولت دے اور زندگی کی کتنی مولت عمل ہے اللہ ہمیں ایفائے اہد کے ساتھ امانتداری کے ساتھ اپنے کرز کو ادا کرنے اور اللہ ہمیں کرز سے بچائے اللہم مکفنی ان خلالکا ان حرامک و اغننی بفضلک عامن سواک باب نمبر تین امدہ طور پر حق ادا کرنا حدیث نمبر یارہ سو چہار حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں چاشت کے وقت آیا آپ نے فرمایا دو رکعت نماز پڑھ لو پھر میرا جو کرز آپ کے ذمہ تھا آپ نے ادا فرمایا اور کچھ زادہ بھی دے دیا مسجد نبوی میں یہ حیات طیبہ میں مدنی دور کا واقعہ ہے اور حضرت جابیر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کرز لے رکھا تھا گویا کرز لیا دیا جا سکتا ہے یہ مقروع اور خرام اور ناجائز نہیں ہے ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا لیکن لے کر پھر دینے میں بہت حساسیت ہے اور یہاں پر یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کے نماز کی تاقید بھی کی اور یہاں پر کتنی رکعتوں کی دو رکعت کی تاقید کی گویا یہ جو نفل نمازیں ہیں چاہے وہ تحجد ہے اشراک ہے چاشت ہے اوہبین ہے یہ ساری نفل نمازیں ہیں نافلہ کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زائد تو اس میں اگر ہم سنت کے مطابق پڑھیں تو تحجد میں یارہ رکعتیں اشراک اور چاشت میں چار چار رکعتیں جو ہیں وہ ثابت ہیں لیکن اگر کوئی چار رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے تو اگر دو بھی پڑھ لی جائیں گی تو بھی وہ قفائت کر لیں گی اور یہ کہ آپ نے کرز جب ادا کیا تو وہ شخص جس نے کرز دے کر احسان کیا تھا اس کو اپنا محسن تسلیم کر کے آپ نے جتنا مال تھا اس سے زیادہ دے دیا یہ بھی کیا جا سکتا ہے اپنے محسن کے احسان کے اطراف پر اور وہ لینے والا وہ اگر لے گا تو وہ سود نہیں ہوگا کب سود نہیں ہوگا اگر کرز دیتے وقت یہ فیصلہ نہ کیا گیا ہو اور یہ مقرر نہ کیا گیا ہو کہ ہزار کے پیچھے تم نے اتنا دینا ہے تو پھر اگر دینے والا خود سے خود احسان مند ہو کر زیادہ دے دے تو یہ لیا بھی جا سکتا ہے اور یہ غیر مقررہ کیاوی مال جو غیے سود کے زمرے میں شامل نہیں ہوگی باب نمبر چار مکروز کی نماز جنازہ حدیث نمبر یارہ سو پانچ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مومن کا دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب دوست ہوں تو مگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو پیغمبر اہل ایمان سے خود ان سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں لہٰذا جو کوئی مومن فوت ہو جائے اور مال چھوڑے وہ اس کے وارثوں کو ملے جو بھی ہوں جس نے کرز یا پسماندگان چھوڑے ہوں وہ میرے پاس آ جائے میں اس کا بندوبست کروں گا باب نمبر پانچ مال کو زائع کرنے کی ممانعت حدیث نمبر یارہ سو چھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں کی نافرمانی لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دیا ہے خود تو نہ دینا اور دوسروں سے مانگنے سے بھی منع فرمایا ہے اور تمہارے لئے فضول گفتگو کسرت سے سوال کرنا اور بربادی ماں پسند کیا گیا ہے یہ حرام کردہ چیزوں کی ایک فیرست ہے جو حدیث نے ہمیں بتائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسراف ہمیں زیاں مال کے زیاں اور تبذیر سے بچائے اسراف وہ رویہ کہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ لا یحب المصرفین کہ اللہ اسراف کرنے والوں سے کو محبت ہی نہیں کرتا اور تبذیر کے لئے اللہ نے فرمایا قانو اخوان الشیاطین وہ تو شیطان کے بھائی بند بن جاتے ہیں اسراف اور ریاہ میں تھوڑا سا فرق ہے اور اسراف کا پیمانہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ کون سے مال کا خرچ جو ہے وہ اسراف ہے کیونکہ بہت سے لوگ نا ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ کہاں سے اسراف اور تبذیر کا آغاز ہوتے اور ہم اپنے مال پر کیسے کتنا سپینڈ کر سکتے ہیں اصل میں اسراف اس سپینڈنگ کے طریقے کو کہیں گے کہ جب ایک شخص محض اس لیے سپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے دور کا جو میڈل کلاس طبقہ ہے اس کے اپنے دور کا جو میڈل کلاس طبقہ ہے اس کے سٹانڈر سے ایکسیڈ کرنے کے لیے جب کوئی شخص خرچ کرتا ہے تو وہ اسراف اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہر دور میں سائنسی ترقی ایمینٹیز کمفرٹس اور سہولتیں زندگی کی ایڈ آن ہوتی چلی جاتی ہیں تو اس کا جو درمیانہ میڈل کلاس طبقہ ہے اس میں اس معاشرے کی اس دور کی جو نومل ایمینٹیز اور جو کمفرٹس ہیں زندگی کے لکجریز وہ میڈل کلاس طبقہ استعمال کر رہا ہوتا ہے مثلا آج کے دور میں ائر کنڈیشنرز ہیں فریجز ہیں فریزرز ہیں مایکرو ویوز ہیں مابل فلورز ہیں اس قسم کے کمفرٹس ایک میڈل کلاس طبقے کے گھر میں نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کوئی کافٹبلی سخولت کے ساتھ بڑا اپنے دور کی حالات کے حوالے سے گزار سکتا ہے لیکن کوئی ان سے اگر زیادہ سپینٹ کرتا ہے لائٹ پوائنٹس تو لگیں ہیں پنکے تو لگیں ہیں لیکن وہ لائٹ پوائنٹس کی جگہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے لاکھوں روپے کا ایک فانوس لگانا ہے اور ایک فرنچ شینڈلیر کرسٹلز کا لگانا ہے تو ہی میں بچوں گا یا اپنے گھر کے اندر میں وہ اٹالین ٹائلز ہی لگاؤں گا پتہ نہیں کتنے لاکھوں اور کروڑوں کے اپنے جو واش رومز بناوں گا تو یہ سب کیا ہے یہ اسراف ہے لیکن اس سے زیادہ تبذیر اس سے بھی بیانڈ برڈز ہے میں اسراف اور تبذیر کا فرق جو ہے وہ کئی دفعہ مثال بیان کر کے بتاتی ہوں کہ کچھ لوگ ایک بڑے ایسے ہال میں اگر بیٹھے میں ہیں اور بڑے ایسے کمرے میں بیٹھے میں ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے صرف جہاں پہ دس پندرہ لوگ بیٹھے میں لیکن انہوں نے سارے کمرے کی لائٹیں اور پنکھیں جو ہیں وہ جلا دیئے میں تو وہ جو ضرورت سے زیادہ سپینڈ کی جا رہی ہے بجلی اور لائٹ وہ کیا یہ اسراف ہے لیکن اگر وہ لوگ دے جسٹ واک آؤٹ آف ڈیر رومز اپنی لائٹیں پنکھیں چلتے چھوڑ کے واک آؤٹ کر جاتے ہیں تو یہ تبزیر ہے ہم استعمال بھی نہیں کر رہے اور ہم اس کو ویسٹ کر رہے ہیں تو وہ تبزیر ہے جیسے شادی بیانوں میں بس اوقات کھانا اپنی ضرورتوں سے زیادہ ڈال ڈال کے کوڑے دنوں میں پھینک دیا جاتا ہے وہ تبزیر ہے اور شادیوں اور بیانوں میں دو سے چار ڈشز جو ہے وہ بہت ہو جاتی ہیں لیکن اس سے زیادہ دس تس پندرہ اسراف ہوگا اللہ ہمیں مال کے زیادہ سے بھی بچائے مال اللہ کی نعمت بھی ہے اور مال اللہ کی امانت بھی ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنا اسراف اور تبزیر سے استعمال کرنا یا ریاہ دکھاوے نمود و نمائش اور تقبر کے لیے خرچ کرنا یہ سب کیا ہے یہ امانت میں خیانت بھی ہے اور نعمت میں نشکری بھی ہے اللہم جعلی سبور و جعلی شکور کتاب الخصومات جھگڑوں کا بیان خصومات خوص و آدمیم سے ہیں خصمہ کا مطلب ہے لڑنا خاصم جھگڑا کرنے والے کو کہا جاتا ہے یہاں پر مسلمانوں کے باہمی تعلقات میں جھگڑے فساد کے بارے میں رہنمائی کی جائے گی اور اس کا طریقہ کار سمجھایا جائے گا کہ ان کو کیسے ہینٹل کرنا ہے اصل میں اسلام مسلمانوں کے درمیان باہمی محبت باہمی الفت باہمی محبت بھائی چارہ بردر ہوڈ فریٹرنٹی آپس کا خلوص اور اخلاص پیدا کرنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے مسلمانوں کے درمیان جھگڑا لڑائی فتنے تنازع یہ اسلام کا اسلام کا طریقہ اور مزاج ہی نہیں ہے اگر اللہ کی رامے خرچ کرنے کو پروموٹ کیا گیا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہی ہے کہ اوپر والے طبقے اور نیچے والے طبقے کے درمیان آپس میں ہسٹلٹی اور آپس میں اداوت کی بجائے اس مالی معاونت کی وجہ سے محبت آ جائے جب حدیث یہ بتا دیتی ہے لا یدخل الجنہ تقوط الرحم قطر رحمی کروگے تو جنت میں داخل نہیں ہوگے تو یہ کیا بتایا جا رہے کہ اگر رشتوں میں لڑائیوں میں جھگڑے ہو جائیں گے اور آپس میں قفگیاں نراز کیا ہوں گی تو تم جنت میں داخل نہیں ہوگے تاکہ گھروں کے اندر جھگڑوں کا خاتمہ ہو اور جن گھروں کے اندر جھگڑے نہیں ہوگے جن گھروں کے اندر امن اور محبت ہوگا تو پھر مماشرے کے اندر بھی جھگڑے اور فتنے فساد نہیں ہوں گے اور امن ہوگا تو اسلام بنیادی طور پر مسلمانوں اور مومنوں کے درمیان آپس میں اتحاد اتفاق یگانکت بھائی چارہ بردر کو فریٹرنٹی اور عیسار کے جذبات پیدا کرتا ہے یہ عیسار اور محبت ہی تو ہے اوسر خزرج جب انہوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے تو ان کا وہ جو جنگ بواث ہے وہ دو سو سال پرانی جنگ بواث کا خاتمہ ہو گیا تھا اللہ فبین قلوبہ ان کے دلوں میں اللہ نے الفت ڈال دی تھی اور پھر انہی اوسر خزرج نے یہ انسار مدینہ بن گئے تھے اور انہوں نے مشرقین مکہ کے ستائے وے مکہ والوں کو دعوت دی تھی ون اپن آمز ون اپن ہینڈز ان اپن ہارٹس انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں وہ لوگ ستاتے ہیں تو مدینہ آجاؤ اور یہ صرف زمان سے دعوت نہیں تھی پھر کھلے دلوں سے انہوں نے استقبال کیا تھا اور زمین اور آسمان نے محبت اور باہمی بھائی چارے کا ایسا خوبصورت نظارہ کہیں دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا جو معاخات مدینہ میں محبت کا نظر آیا تھا انہوں نے گھر بانٹ لئے تھے انہوں نے کاروبار بانٹ لئے تھے سخن بانٹ لئے تھے باغ بانٹ لئے تھے مال بانٹ لئے تھے یہ وہ معاخات ہے اور یہ وہ جھگڑوں کے خاتمے والا محول ہے اسلام کا جو مقصود محول ہے اسلامی معاشرے میں وہ تو عیسار اور سیکریفائز کا محول ہے یہ وہ تعلیمات ہیں نا قرآن کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایک گھر کے اندر بکری کا صدقہ ہوتا ہے اور وہ بکری کی سری اپنے ہمسائے والوں کو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے کر کیونکہ قرآن نحدیث میں ہمیں کیا ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان ہی اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہ ہی پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے انہوں نے ہمسائے کے لئے وہ سری پسند کی اس نے اپنے ہمسائے کے لئے اور وہ عیسار اور باہمی محبت اور بھائی چارہ ہی تو تھا کہ وہ بکری کی سری چکر کاٹ کر واپس پہلے گھر میں پہنچ گئی تھی تو یہ ہے وہ مخال جو اسلام قرآن کی تعلیمات سے بتاتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَسُلْحُ خَيْرِ سُلْحُ خَيْرِ آپس میں بہترین طریقہ ایکار ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سُلْحُ خَيْرِ بتانے کے بعد اللہ نے طریقہ سورہ حجرات میں بتایا کہ اگر دو مسلمان گروہ یا فریقین آپس میں لڑ جائیں تو کیا کرو اَسْلِحُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ یہ تمہارے دینی بھائی ہیں یہ مسلمان بھائی بھائی ہیں ان کے درمیان صلح کروا دو اَسْلِحُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ یہ تمہارے دینی بھائی ہیں دو انڈویجنز لڑتے ہیں دو خمسائیں لڑتے ہیں دو فرقے لڑتے ہیں دو صوبے لڑتے ہیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو یہ بھائی ہیں کیسے بھائی ہیں حدیث بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے جس میں ہر اینڈ جو ہے وہ دوسری اینڈ کو طاقت اور تقویت دیتی ہے مسلمان ایک امارت کی طرح ہے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے سر اور جسم کا تعلق بتایا مومن کو مومن کا آئینہ بنا دیا یہ وہ محول ہے جو اسلام قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ذریعے پیدا کرتا ہے بہمی محبت اور خوبت اور دل جوڑے میں اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَنَازَعْتُمْ اپس میں تنازے نہ کرو اگر تم اپس میں بہمی تنازوں کے اندر جھگڑوں کے اندر پڑ جاؤگے تو کیا ہوگا پھر تم فسل جاؤگے ڈگمگا جاؤگے وَتَذْحَبَارِ حَكُمْ اور تمہاری ہوا اور تمہارا روب جو دشمنوں پر ہے وہ جاتا رہے گا یہی تو امتِ مسلمان کا سب سے بڑا سانحہ ہے ہم اپس میں لڑ رہے ہیں ہم اپس میں جھگڑ رہے ہیں گھرے لو سطح میں ماشتی سطح میں قومی سطح میں امہ کی سطح پہ ہر سطح پہ بہمی خانہ جنگی اور اپس کی لڑائی اور جھگڑا ہے جس کی وجہ سے دشمنوں پر اسلام فاسٹس گوئنگ ریلیجن سیکنڈ بیگس ریلیجن ہونے کے باوجود تز خباری حکم ہماری خواہ چلی گئی ہمارا روب چلا گیا کہ ہماری بہمی جھگڑیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہے ہیں اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر اولو الامر لوگوں حاکم اور محکوموں کے درمیان آپس میں تنازع ہو جائے تو پھر کیا کرو اگر حاکموں محکوموں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرو اور اپنے تنازعوں کا فیصلہ کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کی محفیل میں تشریف فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے صحابہ اکرام نے فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا یہ دین کو آباد کرنے کا کام ہے اور آپ نے فرمایا ہے دو لوگوں میں جھگڑا یعنی لڑائی ڈلوا دینا یہ کیا ہے یہ مونڈ دینے کا کام ہے میں نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتا ہے یہ دین کو مونڈ دیتا ہے دو لوگوں کو دو گروہوں کو آپس میں لڑوا دینا گویا دین کا جنازہ ایمان کا جھرازہ بھی کھیر دینے والا عمل ہم نے پیچھے ہی پڑھا تھا وہ حدیث کا واقعہ ابن ابی حضرت مسجد نبوی میں وہ کرز کے لین دین کے اوپر جھگڑا ہوا تھا آوازیں بلند ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے تشریف فرما ہوئے تھے اپنا پردہ اٹھایا تھا اور آپ نے جھگڑے کو کیسے کرز کے معاملے پر جھگڑا ہوا ہے دو صحابہ اکرام کے درمیان آپ نے ایک کو بھلایا اور آپ نے فرمایا کہ اپنے کرز کو ادا کر دو اور پھر دوسرے کو کہا کہ اس کو ادا کر دو جھگڑوں کو ختم کرنے کا طریقہ اگر تم دو لوگوں کو کرز پر کسی چیز پر جھگڑتے ہوئے دیکھتے ہو تو آپ پس میں اصلاح کروا دیا کرو یہ مومن بھائی ہیں اگر یہ آپ پس میں جھگڑیں گے تو بنیانوں مرسوس نہیں بنیں گے سیسا پلائی دیوار نہیں بنیں گے اور پھر اگر سیسا پلائی دیوار مسلمان متحد ہو کر نہیں بنیں گے تو دشمن نقب لگا لے گا دشمن حملہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا دشمن تمہارے حفاظتی جو معاملات ہیں ان سے تمہیں نقصان دے جائے گا اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں واقعہ پتا چلتا ہے کہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر ایک انساری اور ایک مہاجر کے درمیان پانی کے معاملے میں تنازہ ہو گیا تھا اور وہ تنازہ بڑھتے بڑھتے کچھ بڑھ گیا تھا اور عبداللہ بن عبی نے آکے پھر جلدی پر تیل ڈالا تھا منافقوں کا تو طریقہ یہ ہے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں علائے کا ہم المفسدون وہ فسادی ہوتے ہیں اس نے جلدی پر تیل ڈالا اور تم نے ان کو اپنے گھر اور ان کو اپنے مال دیئے اور اب یہ تمہارے گریبان پکڑتے ہیں اور تم سے لڑائی اور جھگڑا کرتے ہیں اور پھر عبداللہ بن عبی نے بہت ہی نعوذباللہ بری مثال دی اس نے کہا کہ ان کی مثال تو نعوذباللہ بلکل اس کتے کیسی ہے جس کو اس کا مالک پہلے کھلاتا ہے پلاتے اور جب وہ اچھا موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کو بھموڑنے لگتا ہے اور پھر عبداللہ بن عبی نے کہا کہ خدا کی قسم اب جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ زلیلوں کو نعوذباللہ وہ حاجرین کے لیے یہ الفاظ استعمال کے ان کو نکال دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لڑائی اور یہ جھگڑا دیکھا تھا اور آمازیں سنی تھی تو آپ اپنے خیمے میں سے باہر نکلے تھے اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیر مبارک کے اوپر خفقی اور نرازگی کا وہ رنگ تھا اور آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کی آیات کا مزاق بناتے ہو اور میں ابھی بنفس نفیس تمہارے اندر موجود ہوں تو مسلمانوں کی باہمی جھگڑا اور لڑائی چاہے ایک انڈویجول کی ہے چاہے کسی اجتماعی سطح پر ہے یہ اللہ کی آیات کا مزاق ہے یہ اللہ کی آیات کا مزاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کھلن کھلہ مزاق ہے اس لیے قرآن نے امن کا پیغام دیا ہے اسلام امن کا پیغام لے کر آتا ہے اللہ ہمیں ان جھگڑے فسادوں اور فتنے کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے باب نمبر ایک کسی شخص کو گرفتار کرنے نیز مسلمان اور یہودی کے درمیان جھگڑے کی بابت کیا منقول ہے حدیث نمبر 1107 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے ایک شخص کو ایک آیت پڑھتے سنا جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف سنا تھا لہٰذا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا آپ نے فرمایا تم دونوں اچھا اور درست پڑھتے ہو لیکن اختلاف نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اختلاف ہی کی وجہ سے خلاق ہو گئے اس حدیث میں دو صحابہ اکرام قرآن کو ذرا فرق انداز میں پڑھتے ہیں نظر آتے ہیں اور ان کے درمیان اختلافیں رائے ہوا اور جب مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے اس اختلاف سے پرہیز اور اس سے رکنے کے لیے خکم دیا دین کے معاملات میں اختلاف کرنا اور دین کے احقامات اور تعلیمات میں فروئی اور چھوٹے چھوٹے ٹیشوز اور ٹاپکس پر اختلاف کر کے اپنے الگ الگ فرقے گروہ دھڑے اور مسلک بنا لینا یہ شریعت کا طریقہ اور دین اور قرآن کے احقامات کے بالکل برخلاف اور منافع ہے اللہ نے یہ سارے اختلافات ختم کرنے کیلئے اسی لئے تو سورہ بکرہ میں دو دفعہ سورہ لمران میں بار بار قرآن میں ایمان کا صحیح طریقہ کیا کہا ہے کیا کہو ناہنو لہو مسلمون تم نے کسی فرقے کسی مسلک پر رستی کسی امام کی تقلید اور مقلد ہونے کے نام پر اپنا نام وہابیون دیوبندیون کسی قسم کا نام کوئی مالکی کوئی شافی کوئی ہنبلی کوئی ہنفی بنا کر اپنے فرقے اپنے مسلک الگ الگ نہیں بنانے نے تم سب کون ہو تم سب نحنو لقو مسلمون ہو یہ فرقے اور یہ فرقوں کا اختلاف بھی جو ہے یہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑے اور فساد کا بہت بڑا ذریعہ ہے مسلمانوں کو فرقوں اور دھڑوں میں تسلیم کر دیا گیا علماء سو یہ کام کرتے ہیں دشمنوں کی موٹیویشن اور ان کے مال کمانے کے چکر میں یہ سارا علماء سو یہ کام کرتے ہیں یہ بقاعدہ سوچی سمجھی سازش ہے مسلمانوں کو اور یہ فرقہ واریت کیا کرتی ہے مسلمانوں کی طاقتوں کو منتشر کرتی ہے مسلمانوں کی قوتوں کو اور ان کے زور کو قمزور کر کے رکھ دیتی ہے اور مسلمانوں کو اتنا نڈھال اور اتنا قمزور کر دیتی ہے کہ منتشر اور بگڑ کے وہ ایک دوسرے سے لڑنے میں اپنا سارا مال وقت اور صلاحیتیں لگا دیتے ہیں دشمنوں کے خلاف وہ کمزور اور خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں ان کے پاس وقت اور صلاحیت نہیں ہے دشمن آنے دین سے لگنے اور جھگڑنے کے لیے وہ آپس میں لڑنے کے لیے سارے کا سارا معاملہ کرتے ہیں یہ وہی ہے نا جو لامہ اقبال نے فرمایا تھا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہ ہی باتیں اور جو سوالی ہیں انداز میں لامہ اقبال نے فرمایا یوں تو تم مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو یہ مسلمان ہے یہ اندازیں مسلمانی ہیں یہ وہ طریقہ کار ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاس باننی کے لیے یہ وہ تصور ہے جو اسلام سکھاتے ہیں اور اس تصور کو سکھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے طریقہ بھی بتا دیا اللہ کی رسی کو تھام لے اور آپ اس میں فرقیں نہ کر سب مل کے قرآن اور خدیث اور اللہ کی رسی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا نا انی ترکتو فی کم شیین میں اپنے پیچھے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ والسنتی اللہ کی کتاب اور میری سنت جو ان کو تھامے رکھے گا یہی ہے اللہ کی رسی جو ان کو تھامے رکھے گا وہ راستہ گم نہیں کرے گا تو اللہ نے فرقوں کو اور ان دھڑوں کو بننے سے بچانے کا طریقہ بتا دیا کہ قرآن کو پکڑنا حدیث کو پکڑنا اور سب کے سب مل کے پکڑنا اور آپ اس میں فرقیں اور دھڑے نہ بنانا حدیث نمبر 1108 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی نے آپ اس میں گالی گلوچ کی مسلمان کہنے لگا ازاد کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں پر بردری دی ہے یہودی نے کہا ازاد کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام اہل جہان پر برگزیدہ کیا اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے مو پر تماشا رسید کر دیا پھر یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اس سے اپنا اور مسلمان کا ماجرہ کیا سنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو بلا کر دریافت کیا کیا تو نے اسے سارا قصہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بردری نہ دو کیونکہ قیامت کے دن جب سب لوگ بے خوش ہو جائیں گے اور میں بھی بے خوش ہو جاؤں گا اور سب سے پہلے مجھے خوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہیں میں اب میں نہیں جانتا کہ وہ بھی بے خوش ہو کر مجھ سے پہلے خوش میں آئیں گے یا وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ نے بے خوشی سے مستثنہ کر دیا بہت خوبصورت حدیث اور اس کا پیغام ہے حیاتِ طیبہ میں مدنی دور میں ایک مسلمان کی ایک یہودی کے ساتھ پہلے لڑائی زبانی کالی ہوئی اور پھر اس کے بعد جسمانی فیزیکل لڑائی تک وہ پہنچ گئی اصل میں ہمیں اللہ نے قرآن میں بھی ریلیجس ٹالرنس کا تصور سکھایا ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم ان کے معبودوں کو اور ان کے خداوں کو برا نہ کہو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی دینی حمیت میں آ کر تمہارے خداوں کو برا کہنے لگے تو لہٰذا یہ وہ ریلیجس ٹالرنس کا تصور ہے کہ اگر تم ان کے معبودوں کو جس جس کو وہ اپنا معبود بناتے ہیں اگر تم ان کی تنقید کرو گے ان کی کرٹیسزم کرو گے ان کی نیگیشن کرو گے تو وہ ہسٹائل ہوں گے وہ ریٹیلی ایٹ کریں گے تو وہ کہیں ریٹیلی ایٹ کر کے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی نہ کریں اور ایسے کام کا متحرک اگر کوئی شخص بنے گا تو وہ گناہ ریٹیلی ایٹ کروانے تک پہنچانے والے کا گناہ جو ہے وہ اس معاملے میں ہوگا بہرحال ایک تو یہاں پر ریلیجس ٹالرنس کا معاملہ نہیں ہوا اور پھر معاملہ جو ہے وہ گریبان پکڑنے اور تماشے لگانے تک پہنچ گیا اب یہ لڑائی جھگڑے کا کہہودی اور مسلمان کے جھگڑے کا مقدمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے تو آپ کتنی حکمت سے آپ کتنی حکمت سے کتنی آجزی سے کتنی انکساری سے کتنے تحمل اور معاملہ فہمی کے ساتھ آپ نے اس جھگڑے کو ختم کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آجزی بھی ہے آپ حبیبِ خدا ہیں قلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم کلیم اللہ ہے لیکن آپ نے آجزی اور انکساری کا معاملہ بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جھگڑوں کو ختم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آج امت جھگڑے پیدا کرتی ہوئے کریئٹ کرتی ہوئے نظر آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ جو الفاظ ہے نا قبائل کو شیر و شقر کرنے والا مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا نبوت سے پہلے ہلف الفضول کا وہ معاہدہ جو مشکین کے جھگڑے کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا متحرر کون تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جو حجرِ اسود فکسنگ آف تی بلیک سٹون کا جب معاملہ آیا تھا اور تمام عرب کے قبائل کے درمیان ایک جھگڑا تھا اور وہ ایک انڈلیس جھگڑا تھا جس کا کوئی سرائی نہیں پتا چل رہا تھا تو آپ نے اپنی حکمتِ عملی سے یہ نبوت سے پہلے کی شان ہے یہ نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ جھگڑوں کا خاتمہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ ہمیں سنت کو سمجھنے اپنی ذاتی زندگی میں ازواجی زندگی میں اپنی گھرے لو زندگی میں اپنی معاشرتی سطح پر اپنی قومی سطح پر امت کی سطح پر ہر سطح پر جھگڑوں فرقوں دھڑوں آپس کی نفرتوں بغض اور اناد کو مٹانے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے اور ان کو بجھانے میں اپنا کردار ادا کرنے والے ہوائیں اور بدلیاں بنائے حدیث نمبر یارہ سو نو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی یہودی نے جب ایک لڑکی کا سر دو پتروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا جب اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ ایسا کس نے کیا کیا فلاں نے کیا فلاں نے یہاں تک کہ اس کا اس یہودی کا نام لیا گیا تو لڑکی نے اپنے سر سے اشارہ کیا یعنی وہ بول نہیں سک رہی تھی نا تب وہ یہودی گرفتار کیا گیا اس نے اقرار جرم بھی کر دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کا سر بھی پتروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا تھا یہ باہمی جھگڑوں میں قتل کے مقدمے کے فیصلے کا طریقہ ہے قرآن نے بھی قتل کے مقدموں کے لیے قتل امد وہ قتل جو دانستہ کیا جاتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے بھی قساس کا حکم دیا سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا قُطِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسَاسُ فِي الْقَتْلَ الْهُرُّ بِالْخُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْعُنْسَ بِالْعُنْسَ فَمِنُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيِّنْ فَاتِّبَاءٌ بِالْمَارُوفِ فَعَدَاءٌ لَيْهِ بِعِسَانٌ اللہ نے فرمایا کہ تم پر قساس کا حکم لکھ دیا گیا قتل کے بدلے قتل خون کے بدلے خون جان کے بدلے جان ازاد کے بدلے ازاد مرد کے بدلے مرد عورت کے بدلے عورت اس زمانے میں اصل میں ایکسپلائٹیشن کا ایک طریقہ کار تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا وہ کہتے تھے دو قبیلوں کے درمیان اگر کوئی قتل کا معاملہ ہوتا تھا تو اگر ایک کا غلام دوسرے کے سردار کو قتل کر دیتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ قتل تمہارے غلام نہیں کیا لیکن قتل تو ہمارا سردار ہوئے تو ہم بدلہ تمہارے سردار کو قتل کر کے لیں گے اور اگر ایک سردار کسی دوسرے قبیلے کے غلام کو قتل کر دیتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ قتل ہمارے سردار نہیں کیا لیکن قتل تو تمہارا غلام ہوئے ہم اس سردار کو قساس میں نہیں دیں گے ہم اس کے بدلے تمہیں غلام دے دیں گے تو اللہ نے کہا کہ جو قاتل ہے نا وہ اقساس کے بدلے میں رکھا جائے گا اور پھر ہماری شریعت میں پیشی شریعت میں تو یہ کہ صرف خون کے بدلے خون ہی کا تصور تھا لیکن ہماری شریعت میں پھر قساس کے ساتھ ساتھ خون بہا یعنی بلڈ منی کا کانسٹ بھی ہے اور اس نے بہت سی حکمتیں کئی دفعہ قاتل اور مقتول ایک ہی گھرانے میں سے ہوتے ہیں کئی دفعہ یہ کہ مقتول کے وارثوں کو نرم ہو جاتا ہے دل اور ان کو ترس آ جاتا ہے اور پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے حکمت ہے نا مہرے دی میں بہت زیادہ کہ ایک آپشن تو یہ ہے کہ جو مقتول کے وارث ہیں مقتول کے وارث یہاں تو اس کو قتل کروا دیں اس کو اسی طرح بدلہ لے کے اپنے انتقام کی آگ بجھا لیں اب اگر وہ جو مقتول ہے اگر وہ بریڈ ارنر تھا یا روٹی روزی کمانے والا تھا ایک آپشن جو ہے وہ گھر والوں کے لیے بہت ہی اچھی سی یہ ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنے انتقام کی آگ بجھائیں وہ دیت کا مال لے لیں جس سے ان کے چولوں کی آگ جل جائے ان کے پیٹوں کی آگ بوجھ جائے اور ان کی مالی کفالت کا بندوبست ہو جائے تو یہ دین میں حکمت جو ہے وہ قتل عمد کے لیے یہاں تو قصاص قصاص کے بدلے جان کے بدلے جان ہے اور یہاں پھر دیت اور خون بہاں ہے اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ شریعت میں قتل عمد کے لیے یعنی دانستہ کیے گئے قتل جو ہے اس کی دیت جو ہے اس کو فکس نہیں کیا گیا اس کو قاضی وقت کی ڈسکریشن اور اس کے فیصلے پر چھوڑ دیا گیا لیکن قتل عمد کے لیے البتہ حدیث نے وہ دیت جو ہے اس کو فکس کر دیا وہ بکریوں اور گائیں اور اونٹوں کی شکل میں دی جائے گی لیکن یہ واضح طور پر پیچھے ہم نے حدیث میں اقل اور ارینہ کا جو واقعہ پڑا تھا کہ وہ جو چرواہوں کو انہوں نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے تھے اور پھر ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں پھیری تھی اور پھر ان کو پیاسا تڑپنے کیلئے چھوڑ گئے تھے ان کی اونٹوں کو لوٹ کر مرتد بھی ہو گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تاقب میں صحابہ کو جب بھیجا تھا اور ان کو پکڑا گیا تھا تو یہ قصاص ہی کا حکم ہے کہ ان کو منہ ان اسی طرح قتل کیا گیا تھا اور یہ حیات تیبہ میں سخت ترین سزائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات تیبہ میں دی کہ ساز قتل کے بدلے قتل خون کے بدلے خون وہ قاتل کو منہ ان ویسے قتل کیا جاتا ہے آج سزائے موت میں یا تو فانسی لگا دیا جاتا ہے یا الیکٹرچیوٹ وغیرہ کر دیا جاتا ہے اور یہ کوٹڑی میں ہوتا ہے اسلام کی سزائیں ایک تو بہت سویر اور انٹینس ہیں اور پھر یہ کہ یہ پبلکلی دی جاتی ہیں اور بہت فوری طور پر دی جاتی ہیں ان کا مقصد جو ہیں وہ عبرت ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا نا کہ یہ جو قصاص کا حکم اتنا سخت ہے کہ قاتل کو منہ ان اسی طرح سے قتل کیا جائے گا جیسے ظلم دے کے عذیت کے ساتھ اس نے اپنے مقتول کو قتل کیا تھا تاکہ جب وہ پبلکلی سزا دی جائے گی تو وہ ایک نشان عبرت بن جائے گی اور جتنا آج انسانی جان اور اس کی خون ارزاں اور سستا ہو گیا یہ سزائیں جو پبلکلی پرسیکیوٹ کی جائے گی تو پھر انسانی جان کی خرمت جو ہے وہ قائم ہو جائے باب نمبر دو جھگڑا کرنے والوں کا ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کرنا شرن کیا حکم رکھتا ہے حدیث نمبر یارہ سو دس حضرت عشد رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پہلے گزر چکی ہے جس میں بیان تھا کہ وہ حضر موت کے ایک شخص سے جھگڑے اس طریقے میں ان کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا تھا اور ویسے بھی جھگڑوں کے حوالے سے میں یہ بھی بات ضروری کروں گی کہ جھگڑا کرنا جو ہے اور فتنہ فساد کرنا جو ہے وہ منافقانہ صفت ہے اور وہ منافقانہ انداز ہے منافقی صفات جب بتائی گئی ہیں کہ جب وہ بات کرتے تو جھوٹ بولتا ہے وعدہ کرتے تو وعدہ خلافی کرتا ہے امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کرتے اور چوتھی صفت کیا ہے ازا خوسمہ فجرہ جب لڑتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے لڑائی میں پھٹ پڑنا اور لڑائی میں جھگڑا کرنا خفقی اور نرازگی میں جھگڑا کرنا یہ منافقانہ صفت ہے اللہم اتوہر قلبی من النفاق کتاب اللکتو گری پڑی چیز کو اٹھا لینا یہاں پر گری پڑی چیز سر راہ مل جاتی ہے سمندر میں مل جاتی ہے کہیں کوئی چیز ایسی مل جاتی ہے جو کسی کی پرسنل بلانگنز جو ہیں وہ پڑی رہ گئی اس کو نہیں پتا چلا بھول سے گر گئی تو وہاں سے گزرنے والا اگر کوئی شخص اس کو دیکھتا ہے سر راہ پڑیوی چیز کو تو اس کو اٹھانے کے بارے میں کیا حکم ہے اس کو اٹھانا حرام اور نامنا نہیں ہے بلکہ جائز ہیں لیکن اس کا بقاعدہ ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے باب نمبر ایک جب لکتا کا مالک اس کی نشانی بتا دے تو وہ اس کے حوالے کر دی جائے گی حدیث نمبر یارہ سو یارہ حضرت عبی بن قائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے ایک پھیلی ملی جس میں سو اشرفیاں تھیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کی تشہیر کرو لہٰذا میں نے اس کی تشہیر کی مگر کوئی شخص اس کا پہچاننے والا نہ ملا پھر میں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا ایک سال تک مزید تشہیر کرو چنانچہ میں نے سال پر لوگوں سے دریافت کرتا رہا مگر کوئی بھی ایسا شخص نہ ملا جو اس کو پہچانتا ہو پھر میں نے تیسری مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضری دی تو آپ نے فرمایا اس کی تھیلی اس کی تعداد اور بندش یاد رکھنا اگر اس کا مالک آ جائے تو دے دینا بسورت دیگر خود اس سے فائدہ حاصل کر لو تو یہ گری پڑی چیز کا طریقہ حدیث بہت وضاحت سے ڈیٹیل سے بتا دیتی ہے سب سے پہلے تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ کتنا ایک چھوٹا سا انیوزول سا ایک ایونٹ ہے جو کسی کی زندگی میں ہوگا لیکن حدیث کے لیے اس میں بھی ڈیٹیل سے گائیڈنس موجود ہے یہ مارا دین کتنا جامع کتنا کامل کتنا پرفیکٹ ہے اور پھر یہ کہ ہم نے اپنی زندگی کے ہر شعبے کی ایوری سفیر آف لائف ایوری فیلڈ آف لائف کی ایک ایک گائیڈنس اور انسٹرکشنز ڈیٹیلنگ کے ساتھ ہمیں حدیث سے مل جاتی ہے صرف اس سے جڑنا اس کو سیکھنا اس کو پڑھنا ضروری ہے ایک دفعہ بخاری کا مسلم کا ان بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کا متعلیہ تو کر لیجئے سن تو لیجئے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ اللہ نے قرآن میں جو جو کچھ کہا ہے اس کی تشریح کیا ہے what does it actually mean what are the actual احکامات اکیم و صلاتہ تو اللہ نے قرآن میں ساتھ سو دفعہ کہہ دیا کتاب و صلات نہیں پڑھیں گے تو کیسے پتا چلے گا اللہ نے کہہ دیا یوخب التوابین و یوخب المتطاہرین لیکن حیض کا غسل کا تیمم کا بزو کے طریقے کی کتاب نہیں پڑھیں گے تو کیسے متطاہرین کی صف پر شامل ہوں گے زکاة کا اللہ نے آتو زکاة کہہ دیا لیکن اگر کتاب و زکاة نہیں پڑھیں گے تو کیسے سمجھ آئے گی تو یہ کتاب میں پڑھنا ضروری ہے حدیث کو سیکھنا سننا سمجھنا اٹلیسٹ ایک دفعہ اس میں سے گو تھو تو کر لیا کریں اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھائیں صرف قرآن نہیں پڑھنا ہے حدیث کو بھی پڑھو اور سنو اور سمجھو تاکہ تمہیں ایکچول اپلیکیشن اور ایکچول شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کا ایکچول طریقہ پتا چل جائے یومن موڈل آف قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اور کیا کیا تھا وہ تم رول موڈل کے طریقوں کو سمجھو تو سے اللہ ہمیں خدیث اور سنت سے بھی جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کا طریقہ دیکھیں اشرفی سو اشرفیوں کی تھیلی ملی آج کے دور میں جینا جھپٹی کے دور میں کسی کے ہاتھ میں دیکھے لوگ چھینتے وے نظر آتے ہیں بیک سنیچنگ اور موبائل سنیچنگ کتنی زیادہ ہیں لیکن یہاں پر گری پڑی مل گئی گری پڑی مل جائے تو پھر تو لوگ ویسے ہی کہتے ہیں نا لوگ اب تو یہ ہماری ہے شکر کرتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں شادیانیں مناتے ہیں اللہ نے چھپڑ پھاڑ کے دے دی ہے میں نے دعا مانگی تھی اس لیے دے دی اور جسٹیفائی کر لیتے ہیں یہاں پر تقوی ہے یہاں پر خوف خدا ہے یہاں پر حلال حرام کی فکر ہے یہاں پر آخرت کی فکر ہے اور یہاں پر زخد ہے غنہ ہے مال کی محبت ہے ہی نہیں سو اشرفیوں کی تھیلی ملی آج کے دور میں کسی کو اس طرح چھپڑ پھاڑ کے پیسے مل جاتے ہیں تو سو اپنی حاجتیں نظر آتی ہیں وہ کہتے ہیں نا اصل میں حال ہمارا یہ ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کچھ کم نکلے اتنے ارمان اور اتنی فیرستیں ہیں کہ مال ملے تو لگانے کے لیے وقت ہے ہم نے اس کو سپن کیسے کرنا ہے فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک تشیر کرو اور تشیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی پبلک پلیس پر مسجد ہے بازار ہے اور میرے خیال ہے آج تو اس دور میں تو تشیر کے لیے پبلک پلیسز میں اعلان کرنا وغیرہ ضروری ہوتا تھا آج تو تشیر کے لیے اتنے میڈیاز ہیں سوشل میڈیا ہیں فیس بوکس ہیں انسٹاگرامز ہیں اگر آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو پھر اس کی تشیر کر دیجئے گا یہ مجھے ملی ہے اس کی نشانی اور علامتیں نہیں بتائی جاتی لیکن ایک جگہ بتا دی جاتی کہ فلانی جگہ سے مجھے ایک چیز ملی ہے جس کی ہے وہ مجھے نشانی بتا کر آ کر لے لے تو آپ نے ایک سال تشیر کے لیے کہا پھر یہ دوسرے سال کے بعد آئے باوجود تشیر کے کوئی نہیں آپ نے فرمایا دوسرا سال ایک اور سال تشیر کرو اب پھر اگر نہ کوئی آئے تو پھر بھی اس کی علامتوں کو یاد رکھ لینا تاکہ ان کیس مالے کیٹر لیٹر سٹیج تمہاری تشیر کو کانوں کانے ایک سے دوسرے تک چلتے ہوئے پہنچے بات اس تک اور پھر وہ تمہیں پس آئے تو پھر تم اس کو لوٹا دو لیکن اگر کوئی نہیں آتا تو اس کو استعمال کر لو گویا دو سال انناؤنسمنٹ اور اعلان کرنے کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں آتا تو گری پڑی چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی گنتی بتا دے تھیلی یا دھاگے کی خبر دے یعنی گنتی بتائے کہ اس میں ایکچولی کتنی اماؤنٹ ہے یا اس کی تھیلی کے بارے میں بتا دے یا اس کی دھاگے کے بارے میں بتا دے یہ تو اشرفیوں کی تھیلی کے لیے ہے لیکن this will hold true for anything کسی کا موبائل ہے اس کا کور کیسا ہے اس کا موڈل کونس ہے اس کا برینڈ کونس ہے وہ بتا دے یعنی اس کے جو کوئی علامات پہچان کی ہیں تو آپ نے فرمایا اگر کوئی گنتی تھیلی یا دھاگے کی خبر دے دے تو وہ چیز اس کو دے دو یہ مسلم کی صحیح حدیث ہے اور امام مالک اور امام احمد بن ہنبل کی رائی یہ ہے کہ اگر کوئی نشانی بتا دیتا ہے تو اس کو وہ چیز دینا واجب ہو جاتا ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی رائی یہ ہے باب نمبر دو اگر کوئی راستے میں گریوی خجور پائے تو کیا کرے حدیث نمبر یارہ سو بارہ حضرت ابو حنیرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں اپنے گھر کو لوٹ کر جاتا ہوں تو اپنے بستر پر خجور پڑیوی پاتا ہوں اور اسے کھانے کے ارادے سے اٹھا لیتا ہوں مکر مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ صدقے کی نہ ہو تو پھر اسے پھینک دیتا ہوں اور اس سے ملتا جلتا واقعہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرستے پہ چل رہے تھے آپ نے زمین پر ایک خجور گریوی دیکھی آپ نے اس کو اٹھایا اس کو جھاڑا اور آپ نے اپنے موہ مبارک میں ڈالا اور پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ اپنے خلق میں انگلی ڈال کے آ آ آ کر کے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو یہ فکر لاحق تھی کہ یہ صدقے کی نہ ہو تو گویا جو کچھ موٹے موٹے حصول سمجھ میں آ رہے ہیں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی آپ کی انکساری تکبر کا کوئی طریقہ ہی نظر نہیں آ رہا کہ آپ زمین سے نیچے پڑیوی چیز بھی اٹھا کے کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر آپ کے ہاں رزق کی کتنی قدردانی ہے یہ بھی پتا چل رہا ہے اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ زمین سے اٹھا کر کوئی چیز اگر کوئی ڈرائی ٹائپ کی چیز ہے تو اس کو جھاڑ کے یہ بھی کھا لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے یہ کیا جا سکتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حساسیت کے جو چیز آپ کے لیے حلال اور جائز نہیں تھی اس کے بارے میں آپ کتنے کانشس ہیں اور کتنا اوور کانشس رویہ اور کتنا دھیان ہے اللہ ہمیں بھی حلال اور حرام کی اتنی ہیں حساسیت عطا فرمائے اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ صدقہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز اور حلال نہیں تھا کتاب المظالم ظلم کا بیان یا حقوق کے بارے میں بیان ہمارا دین امن کا دین ہے محبتوں کا دین ہے یہ دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل احسن عمل دیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کی امتحان گاہ میں بھیجا ہے اور پھر ہر شخص پر اس امتحان گاہ میں اللہ نے اپنے حق یعنی حقوق اللہ اور ہمارے اردگرد کے بندوں کے حق یعنی حقوق العباد مقرر کر کے سکھا دیئے اور ان کی ادائیگی واجب کر دیئے حقوق العباد میں والدین کے ساتھ سسر کے اولادوں کے بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کے رحم کے رشتوں کے خمسائیوں کے ماں تہتوں کے ملازموں کے معاشرے کے کمزور مسکین فقیر یتیم بیواؤں کے سب کے حق حقوق کو لپات ہے اور ہمیں یہ بات واضح طور پر قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد سمجھ آ جاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق کا غصب کرنا اللہ معاف نہیں کرے گا حقوق کو حسن اخلاق حسن سلوک اور حسن معاملات سے ادا کرنے کا پیغام قرآن و حدیث سے ملتا ہے اور ظلم اور زیادتی اور حق تلفی سے بچنے کا پیغام اور درس بھی قرآن اور حدیث دیتی نظر آتی حقوق کو لپات کا درس اتنا زیادہ اور اس میں حسن اخلاق اور اس نے سلوک کا پیغام اتنا زیادہ سورہ بکرہ میں آیت البیر نیکی کی دیفنیشن کو اللہ بیان کر رہے ولیکن البرع لیکن نیکی کیا ہے ولیکن البرع منامنا باللہ والیوم الاخری والملائکت والکتاب والنبیین ایمان مفصل اگلی نیکی کیا ہے دیفنیشن ہائلائٹی دیفنیشن آف نیکی وآات المال پھر اس کے بعد نیکی کی دیفنیشن میں حقوق الاباد کا تصور سورہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 83 میں جب ٹین کمانڈمنٹ موسیٰ علیہ السلام وہ اہد جو اللہ نے لیا اِذَا خَدْنَ مِن سَاقَ بَنِي اسرائیل لَا تَعْبُدُونَ اِلَّوَ اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَا وَذِلْقُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَقِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ قُثْنَا پھر اس کے بعد وَاَقِيمُ السَّلَاطَا وَعَاتُ السَّقَاتَا سُمَّةَوَاللَّيْتُمِ اللَّهِ اللہ نے اہد لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شرک نہ کرنا اور والدین کے ساتھ عشداروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا اور سب کے ساتھ حسنِ اخلاق سے پیش آنا اور نماز قائم کرنا اور زقاة دینا یہ ترتیب سورہ نحل کی آیت نمبر نائنٹی میں جب اللہ تین کیٹیگوریکل احقامات ڈوز بتاتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِثَانِ وَعِتَائِدُ وَالْقُرُبَى عدل کا احسان کا اور عشداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے تو یہ ہے حقوق کا بیان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھا دیا اور آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں ظلم سے رکنا ظلم سے بچنا حقوق کو ادا کرنا اپنے فرائض کو پوری فرش شناسی سے ادا کرنا یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کا خاصہ ہے باب نمبر ون ظلم اور زیادتی کا بدلہ حدیث نمبر 1113 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب مومن لوگ آگ سے خلاصی پا لیں گے تو انہیں دوزخ اور جنت کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا وہاں ان سے ان کے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں ایک دوسرے پر کیے تھے جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت کے اندر جانے کی اجازت ملے گی اُزاد کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ہر شخص جنت میں اپنے ٹھکانے کو اس سے بہتر طور پر پہچانے گا جس طرح وہ دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا تھا حدیث بتا رہی ہے کہ جب لوگ آگ سے خلاصی پا لیں گے آگ سے خلاصی کب پائیں گے حساب کتاب ہو جائے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا یہ انڈیکیٹر ہوگا اس بات کا کہ ان کو جنت میں جانے کا پروانہ دے دیا کیا ہے پھر اس کے بعد وہ پل سرات پہ سے گزر جائیں گے پل سرات کے آنکڑوں میں ان کے پاؤں نہیں پھسیں گے پل سرات پہ سے جس بھی قیفیت سے گزریں گے نور کی تکمیل کے ساتھ چل کے دوڑ کے گزر کے گزریں گے لیکن گزر جائیں گے یہ پول سرات جو جنت کی پشت پر رکھا گیا سب کو اس کے اوپر سے وارد ہونا ہے تو جب یہ سارے مرخلے کروس ہو جائیں گے اور اب یہ جنت ہی ہیں جہنم سے بچ گئے ہیں یہ جنت ہی ہیں تو جنت سے پہلے پھر ایک مقام ہے جس سے قرآن میں جس کو خدیث میں قنترہ کہا گیا ہے پھر یہاں پر قنترہ یہاں پر اس قنترہ ہی کا تذکرہ وہاں پہ فرشتے روکیں گے اور پھر ان کے آپس کے جو لڑائیاں جھگڑے ہیں جو کینے ہیں قدورتیں ہیں غل ہیں کوئی ظلم اور زیادتی ایک دوسرے پر کی ہے وہ سب وہیں پہ سیٹل کر دیا جائے گا اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے پر پھر جنت کا دھروگا ان سے کہے گا کہ ابھی بھی اگر تمہارے آپس کے کوئی معاملات کوئی لیندین کوئی نرازگیاں خفگیاں کوئی زیادتیاں تو یہاں پہ کر لو کیونکہ جنت میں کیا ہے جنت میں تو وہاں پہ کوئی لغویات ہے ہی نہیں ہے وہاں پہ کوئی گناہ ظلم زیادتی ہوگا ہی نہیں سب بھی ایک دوسرے کوئی سلامتی سلامتی کی محول ہوگا تو لہٰذا وہ جنت جنت کا ایک سب سے بڑا انام ہی ہوگا کہ وہاں پہ لڑائیاں نہیں ہونے وہاں پہ جھگڑے نہیں ہونے اور وہاں پہ جو لوگ سلامن سلامہ کریں گے وہ سلام کی روح سے کریں گے یا تو سلامن سلامہ 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 کہنے کے باوجود بھی روح سلام نہیں ہے اس کے باوجود اسلام علیکم کہنے کے بعد اسی کو اپنی زبان اپنے شکوے اپنے شکائتوں اپنی غیبتوں سے اس کی سلامتی کو خراب کر دیتے لیکن وہاں پہ وہ سلامتی ہوگی تو کوئی اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے ظلم اور زیادتی سے بچنا ہے جنت میں کون سے لوگ جائیں گے جنت میں وہ جائیں گے جو کسی پر زیادتی حق تلفی نہیں کریں گے جنت میں وہ جائیں گے جن کے دل صاف ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنتیوں کے دل پرندوں کی طرح صاف ہوں گے اللہ ہمارے دلوں کو بھی غل کینے قدورت سے صاف کر دے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ظلم اور زیادتی حق تلفی سے بچا اللہ ہمیں فرش ناسی کی بہترین توفیق اتا فرما اور یہ جو کہا جانا ہے کہ ہر شخص جنت میں اپنے ٹھکانے کو پہچانے گا جنت ایک نئی جگہ ہوگی لیکن ہمارے لئے وہ جگہ سٹرینج نہیں ہوگی کہتے کہ جنت ہی اپنے گھر جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو اپنے گھر میں اتنی آسانی سے جائے گا کہ وہ اپنے دنیا کے گھر میں بھی اتنی آسانی سے نہیں جاتا اب یہاں سے اٹھنے کے بعد ہم اپنے گھر کتنی آسانی سے جائیں گے ہے کوئی ہمیں رکاوٹ پیکن جس ڈرائی ویزری کوئی تردد نہیں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی کنفیوشن نہیں تو جب جنت میں جائیں گے تو اس سے زیادہ آسانی سے جنت کے گھر میں جائیں گے اور پہچانیں گے ارے پہچاننا کیسے نہیں مومن کو جب قبر کے حوالے کیا جائے گا اور وہ سو جائے گا سوالوں کے جواب دینے کے بعد اس کو جنت کا لباس جنت کا بچھونا جنت کی کھڑکی اس کے طرف کھولی جائے گی تو حدیث ہم نے پیچھے پڑی تھی نا اس کو پہم صبح و شام دو دفعہ روز اٹھایا جائے گا اور اس کے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا تو وہ پہچانے گا کیوں نہیں باب نمبر دو اشادہ باری طالعہ خبردار ظالموں پر اللہ کی لانت لعنت اللہ الظالمین حدیث نمبر 1114 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ مومن کو اپنے نزدیک کر کے اس پر پردہ عزت ڈال کر یہ آسان حساب کا طریقہ ہے اللہ بندے کو قریب کرے گا اس پر اپنا پردہ عزت ڈالے گا اسے چھپا لے گا اور پوچھے گا کیا تجھے فلا فلا گناہ معلوم ہے یعنی اس کے گناہ دکھائے گا وہ کہے گا ہاں اے پروردگار اسی طرح اللہ اسے تمام گناہوں کا اقرار کرائے گا اور وہ شخص اپنے دل میں خیال کر رہا ہوگا کہ اب تو میں مارا گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہ چھپا کے رکھے تھے اور آج بھی تیرے گناہ معاف کرتا ہوں پھر اسے نیکیوں کی کتاب دی جائے گی لیکن کافر اور منافق کے متعلق گواہی دینے والے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا خبردار ان ظالموں پر اللہ کی لانت اس حدیث میں آسان حساب کا ایک طریقہ کار بتایا جا رہے وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کی دعا بہت کسرل سے مانگتے تھے تو حضرت عائشہ نے پھر آسان حساب سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آسان حساب بھی ہے کہ پوچھ گچنا ہو عائشہ جس سے حساب کتاب پوچھ گچھ ہو گئی وہ مارا گیا تو یہاں پر اللہ کے آسان حساب کا ایک طریقہ ہے ایک شخص جس نے اپنی زندگی میں گناہ اور نیکیاں ملے جو لے کیے ہوں گے اللہ جب اس کے ساتھ آسانی کا حرادہ کرے گا تو اس کو اپنی رحمت اور عزت کے پرزے سے ڈھانپ لے گا اب یہ وہ انوائرمنٹ ہے نا کہ اللہ نے بس اس کو ڈھانپ لی اب اللہ اور اس کے درمیان ایک پردہ اور باقی مخلوق میں سے کوئی اس کو میدان حشر میں سے دیکھ نہیں رہی اللہ نے اس کو کور اپ کر لیا حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ اس کو گناہ اس کے یاد کرائے گا اور وہ کہتا جائے گا ہاں میں نے کیا اصل میں یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں بھی اپنے گناہوں کا اطراف کرتا ہے نا کیونکہ یہ تو حدیث میں واضح طور پر بتاتی ہے کہ جیسے کوئی شخص دنیا میں زندہ رہے گا نا کما تحیونہ تموتنہ جیسے تم زندہ رہتے ہو نا انہی حالتوں میں سے ایک طریقے سے اسی حالت میں تمہیں موت آ جاتی ہے کوئی نافرمانی اور سرکشی کی حالت میں زندگی گزارتا ہے تو it is statistically possible کہ it is any one of those conditions کے جس میں وہ مر جائے گا لیکن حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے کما تموتنہ تبعصون کہ جیسے تمہیں موت آئے گی نا تم اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جو دنیا میں زدی اور ڈھیٹ تھا وہ قیامت کے دن بھی زدی اور ڈھیٹ ہوگا جو یہاں پر جھوٹا تھا وہ وہاں پر بھی جھوٹا ہوگا جو یہاں بیسے دلیل نے تقراریں کرتا تو وہ وہاں پر بھی ویسا ہوگا تو جیسے اللہ کو ملنا چاہتے ہیں آج ویسے بن جائیں یہ نہیں ہوگا کہ ہم وہاں پر ملاقات کے وقت کوئی اچھے سے بچے بن جائیں گے جیسا انسان یہاں پر ہے اللہ کے حضور حاضری کے وقت تو ویسا ہی ہوگا اب یہ شخص دنیا میں بھی اپنے گناہوں کا اطراف کرتا تھا اللہ اس کو گناہ دکھائے گا تو یہ ایکسیپٹ کرتا جائے گا کوئی انکار نہیں کرے گا کوئی جھوٹ نہیں بولے گا کوئی ریفیوز نہیں کرے گا کوئی جسٹیفائی نہیں کرے گا مانتا جائے گا اطراف کرتا جائے گا اللہ اس کو دکھا رہا ہوگا اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ بتانیا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے مجھے تو اتنے میرے بڑے گناہ دکھا دئیے گئے تو پھر اللہ سبحانہ تعالی اپنی رحمت سے کہے گا کہ یہ میں نے تیرے سارے ہی ماف کر دی یہ اللہ نا اپنا اس کو احسان اور اپنی رحمت اور اپنی بکشش کا احساس دینے کے لیے میں نے سارے ہی ماف کر دی اور اس کی نیکیوں کا دفتر دے کہ اس کو جنت میں جانے کا پروانہ دیتی ہے جائے گا تو یہ آسان حساب کا طریقہ ہوگا پھر اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی جس سے آسان حساب کا ارادہ کریں گے اس کو اپنی رحمت کے پردے سے دھاپ لیں گے بلکل یہی انوائرمنٹ ہے اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اس کو اس کے چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ دکھائیں گے جن کو وہ اطراف کرتا جائے گا جن کو وہ مانتا جائے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ آئے ہی نہیں صغیرہ گناہ دکھائیں گے اب وہ ڈر رہا ہوگا کہ میرے ابھی بڑے گناہ تو آئے ہی نہیں پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا وہ اندر سے خواب ستا ہو رہا گا کہ جب اس کو چھوٹے گناہ دکھائیں گے وہ اطراف کرے گا اور ڈر رہا ہوگا تو پھر اللہ اس کے ساتھ مخاطب ہو کر کہے گا کہ جا میں نے تیرے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا اللہ تو ہر چیز کرنے پر قادر ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو پہلے اپنے بڑے گناہوں کے آنے سے ڈر رہا ہوگا وہ شخص جو پہلے اپنے بڑے کبیرہ گناہوں کے آنے اور بتائے جانے سے ڈر رہا ہوگا وہ فوراں ہی کہے گا الہی یہاں تو میرے بہت سے بڑے گناہ ہیں جن کو میں یہاں نہیں پاتا یہ نہیں کیا ہے کہ جب اس کو یہ وعدہ ہو جائے گا کہ اب گناہ نیکیوں میں بدل رہے ہیں پہلے تو اس کو دا کے گناہوں کے سزاں ملنی ہے تو وہ بڑے گناہوں سے ڈر رہا تھا اب جب اس کو پتا چلا کہ یہ تو ٹرانسفورمیشن ہو رہی ہے کہ نیکیاں گناہ نیکیوں میں بدل رہے ہیں تو وہ فوراں ہی کہے گا اللہ تو نے تو میرے چھوٹے دکھائیں ہیں بڑے تو میرے ہیں ہی نہیں میرے بڑے بھی دکھاؤ ان کو بھی نیکیوں میں بدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کہتے ہیں یہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہسے کہ آپ کی دانے بھی نظر آنے لگئے اور آپ نے فرمایا انسان بڑا ہی جھگڑا لوے اللہم حاسب نہ حسابیں اسیرہ باب نمبر تین ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر نہ ظلم کرے اور نہ اسے بے یارو مددگار چھوڑ دے حدیث نمبر 1115 حضرت عبدالل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لہٰذا نہ وہ اس پر ظلم کرے گا اور نہ ہی اس کو ظلم کے حوالے کرے گا جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں مصروف ہوتا ہے تو اللہ اس کی مقصد کو پورا کر دیتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور کرے گا اور جو مسلمان کا عیب شپائے گا قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا مسلمان بھائی ہے تو بھائی پر ظلم نہیں کرے گا دین کیا ہے دین خیر خواہی کا دین ہے اور تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک تم اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو تو یہ حدیث وہی تو سکھا رہی ہے کیا ہم چاہیں گے کہ ہم پر کوئی ظلم کرے کیا ہم چاہیں گے کہ ہم ہمیں کوئی ظالم کے حوالے کریں یا ہم برظلم ہوتا دیکھے اور اس کو اس کو کیری آن ہونے دے کیا ہم چاہیں گے نہیں کہ ہماری کوئی مدد کرے یا ہمارے کوئی ایپوں پر پردہ ڈ تو بس جو ہم اپنے لیے اور اپنی اولادوں کیلئے چاہتے ہیں وہ ہی ہمیں دوسرے مسلمانوں اور مومنوں کیلئے کرنا ہے اور بہت ہی بڑی سی خوشکبری اور بادہ کے حدیث میں آتا ہے کہ کسی کی حاجت روائی کیلئے نکلو گے کسی کا کام بنانے کیلئے نکلو گے تو کیا ہوگا اللہ تمہارا کوئی کام بنا دے گا اللہ تمہارا کوئی کام بنا دے گا اصل میں آپ دیکھیں کہ ہم اپنے کام تو نہیں بنا سکتے اپنی حاجت روائی کی تو اللہ سے دعا کر سکتے ہم بہت دفعہ اپنا کوئی بگڑی نہیں بنا سکتے لیکن جب ہم کسی کی سوار دیتے ہیں تو پھر ہماری کون سوارت ہے ہماری اللہ سوار دیتا ہے تو اپنی زندگی کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی حاجتیں پوری کریں اپنی بگڑیاں سوارنے کے لیے دوسروں کی بگڑیاں سوارنے میں اپنا کردار ادا کریں اور پھر یہ بھی سوچیں نا میں اپنی بگڑی بہتر بنا سکتی ہوں یا میرا رب میری بگڑی زیادہ بنا سکتا ہے اس لیے حاجت روائی میں نکلا کریں بہت دفعہ لوگ کسی کی مدد اور معاملت میں میز اس لیے نہیں نکلتے میرے پاس اپنے کام کرنے کے لیے وقت نہیں ہے میں دوسروں کے لیے کہاں کھپتا پھر ہوں نہیں دوسروں کے لیے جب ہم نکلیں گے اور کھپیں گے تو پھر ہمارے لیے ہمارا رب نکل آئے گا اور ہماری مدد کرے گا اور ہم اپنے کام خود اپنے ایسے نہیں کر سکتے جیسے ہمارا رب اگر ہمارے لیے کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے وہ بڑی پیارا واقعہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی ان وہ تواف کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ساتھی طور تواف کو چھوڑ کے جب وہ چلے گئے کسی شخص نے آ کے ان کو کان میں کچھ اور وہ چلے گئے ساتھی وہ انتظار کرتا رہا جب واپس آئے تو ان نے کہا تواف جیسے ہی باتت کو چھوڑ کے شخص کے ساتھ چلے گئے تھے یہ کیا ہوا تو انہیں نے کہا میں ایسا کیوں نہ کرتا کہ میں نے اپنے نانہ ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں کسی بیوہ کسی یتیم کسی حاجت مند کی مدد کے لیے نکلوں یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں دو ماہ مسلسل مسجد نبی میں ارتقاف کروں ہمارا دین خدمت خلق سکھاتا ہے ہمارا دین حقوق و لبات کی ایمیت سے کھاتا ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بنی پر یہ پیغام ہے اس حدیث کا اور پھر یہ کہ تم کسی کی مسئیبت کو دور کروگے ہم اپنی مسئیبتوں کو بہت دفعہ دور کرنے پر قادر ہی نہیں ہوتے کسی کی مسئیبت کو دور کرنے کی ہمارے پر دنیاوی استطاعت ہوتی اس کی دور کر دے اللہ آپ کی دور کر دے گا اسپیرٹ سے دور کرے اور پھر یہ کہ عیبوں پر پردہ ڈالنا سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کیا کرو عیب گناہ گلت کام جوئی یہ تو یہ تو گند ہوتا ہے گندگی میں تو یا مکھی بیٹھتے ہیں یا کتا مو ڈالتا ہے مومن تو جب گندگی کے پاس سے گزرتا ہے وائزہ مرو بل لغب مرو قرامہ عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں اول تو بہت سیت مومن اور مسلم ہمیں کسی کی عیب جوئی کرنی نہیں ہے ان کی قرید ان کی تو ان کی تجسس نہیں کرنی سورہ حجرات میں والا تجسسوں بھی کہا گیا اور اگر پتا چل جائے خود سے خود بغیر ترہی دوٹوکے تو پھر اس پر پردہ ڈال دینا ہے کیوں ڈالنا ہے جو کسی کی عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا آج لوگوں کا حال یہ کہ لوگوں کی عیبوں ہنر دھونتے رہتے ہیں اور اپنے ہی دھونتے نہیں ہیں رہے دیکھتے ہیں اوروں کے عیبوں ہنر پڑی اپنے عیبوں پر جب نظر جہاں میں کوئی برا نہ رہا اپنے عیبوں کو دیکھیں اپنی کمیوں کتائیوں کو دیکھیں find faults with others چھوڑ کے اپنے اپنی کمیاں کتائیاں دیکھیں حساب لیں اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ نماز پڑھی جائے اور پھر عیب جو ہی اگر پتہ بھی چل گئی تو اس کو cover up کر دیں کیا خیال ہے ہمارے اندر عیب نہیں ہے وہ تو میرا رب بڑا رحمان ہے اللہ سبحانہ تعالی تو نے اس دنیا میں ہمارے اتنے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے تو نے ہمارے اتنے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے اللہ ہمیں اتنی عزتیں عطا فرما دی ہیں اللہ میدان حشر میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ہی ڈال دینا اللہ اس دن ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دینا ہمیں ہر دکھ ہر پریشانی ہر گھبراہ خر سے بچا کے اللہ نامہizar مال سیدھے ہاتھ میں تھما کے اللہ ہم سے راضی ہو جانا اللہ ہم سے راضی ہو جانا اور ہمیں راضی کر دینا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو بخش کے ہماری نیکیوں کے پروانے کے ذریعے اللہ ہمیں جنت کے پروانے عطا فرمانا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار رب ابنی لعندہ بیتا فی الجنہ اللہمہ حاسبنا حسابی اسیرہ باب نمبر چار تو اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم حدیث نمبر 1116 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کون ساتھ دینی بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو مظلوم ہو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کریں لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں گے آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ظلم سے روکو ظالم کی مدد کیا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ظلم سے روکو ظالم ظلم کرتا ہے یہ بات میں نے اس نے بھی آپ کو کہی تھی کہ ظالم جب کسی مزدون پر دنیا میں ظلم کرتا ہے تو اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ظلم کر لیا ہے کچھ چیز اسے لے لی ہے چھین لی ہے کوئی اپنا دنیاوی فائدہ کر لی ہے ظلم کر کے حق تلفی کر کے لیکن شاید وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس عارضی زندگی میں تو اس نے ظلم کر کے عارضی زندگی میں مظلوم پر ظلم کیا لیکن عبدی زندگی میں اس نے اپنے اوپر ظلم کر لیا اللہ یہ ظلم کا تصور ہمیں سمجھنے سمجھانے والی بنا باب نمبر پانچ ظلم قیامت کے دن تحریکیوں کا باعث ہوگا خدیث نمبر یارہ سو الیون سیونٹین ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا قیامت تو موت کو قیامت سغرہ ہے موت کے بعد کے سارے مرکلوں میں ظلم اور زیادتی اگر کسی نے دنیا میں کی ہوگی تو وہ ظلم اور زیادتی موت کے بعد سفر ادم میں تحریکی اور اندھیرے کا ذریعہ بن جائے گی قبر تحریک ہو جائے گی قبر اندھیری ہو جائے گی میدان حشر میں اندھیرے ہوں گے میدان پل سرات پر اندھیرے ہوں گے سوچیں ذرا پل سرات پر اگر کسی کو اندھیرہ ہوا تو وہ بال سے باریک وہ تلوار کی دھار سے تیز وہ جہنم کی پشت پر رکھا وہ پل سرات وہ ٹائٹ روب واکنگ سے بھی زیادہ مشکل وہ مرلہ جس کے نیچے آگ کے شولے بھڑک رہے ہیں اس کے اوپر سے اگر کوئی چلا اور اندھیرے میں چلا اپنے گھر میں لائٹ آف ہو جاتی ہے اپنے بیڈ روم سے کچن میں جاتے ہیں تو ٹٹولتے ہوئے جاتے ہیں جاننا مشکل ہو جاتا ہے وہ پل سرات جو پہلی دفعہ بور کر رہے ہیں اور اتنا مشکل اور اتنا تکلیف تھے اور اتنی گھبراہٹ والی کیفیت ہوگی اپنے سامنے آگے والا نیچے گرتا اور دھارتا وہ نظر آئے گا اس وقت اگر اندھیرہ ہو گیا کہ یہ ظلم ہے جو اس وقت اندھیرے کا ذریعہ بنے گا اور پھر جہنم کی کوٹڑیوں کا اندھیرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ظلم کریں یا کیے جائیں باب نمبر چھے جس شخص نے کسی پر ظلم کیا ہو اور مظلوم اسے معاف کر دے تو کیا ظالم کو اپنے ظلم کی وضاخت کرنا ضروری ہے حدیث نمبر 1118 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے اپنے بھائی کی عبرو زنی یا کسی بھی شکل میں اس پر زیادتی کی تو اسے آج ہی معاف کر آ لینا چاہیے اس سے پہلے کہ درم و دینار نہ رہیں اگر اس کے پاس نیک عمل ہوں گیا تو اس میں سے اس کے ظلم کے بقدر لے لیا جائے گا اور نیک عمل نہ ہوگا تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من قل ازم بن وعتوب علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ملتا جلتا تصور سمجھایا تھا نا کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا مسکین کون ہوگا آپ نے فرمایا میری امت کا مسکین وہ نہیں ہوگا جس کے پاس درم و دینار نہیں ہوگے میری امت کا مسکین وہ شخص ہوگا جو دھیر سی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا کسی کی عبروزنی کی ہوگی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہوگی کسی کو گالی گلوج کی ہوگی اس کی نیکیاں مظلوموں کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گے اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر مظلوموں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گے قیامت کے دن تو نیکیاں اور گناہوں کے ساتھ ہی ٹرازیکشن ہونی ہے نا درم و دینار تو ہونے ہی نہیں ہے اللہ ہمیں اپنے اخلاق کو سوالنے اپنے معاملات میں خسن پیدا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے باب نمبر ساتھ اس شخص کا جو گناہ جو کسی کی کچھ زمین زبردستی چھین لے حدیث نمبر 11-19 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ظلم سے کسی کی کچھ زمین کا حصہ چھین لے گا تو قیامت کے دن سات زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اللہ اکبر قرآن اور حدیث نے تو ساری روداتیں ایسے جیسے کھول کے ہی رکھ دیں جو ظلم زیادتی غصب اور غبن کے ساتھ کسی کی جائے دادوں کے اوپر غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا وراست کا مال کھا لیتے ہیں وراست کے مال کے حوالے سے آپ نے حجت الودا کے خدمے میں فرمایا تھا میں تمہیں دو کمزوروں کے مال سے بچنے کی تاقید کرتا ہوں بیوہ اور گیتیم اللہ نے بیوہ اور گیتیم اور وائرسوں کے مال کے کھانے آگ بھرتے ہیں کوئی شخص ساری زندگی جنتیوں کے کام کرتا ہے لیکن اپنا خاتمہ وراست کے عقامات کی خرابی کر کے کیا کرتا ہے اپنا خاتمہ جہنمیوں کے عمل پر کر لیتا ہے اور کیسے وراست کا حق مار دیا جاتے ہیں وراست کی زمینوں میں زمینوں میں جائداتوں میں پروپٹیز میں خواتین کو تو حصہ دیتا ہی نہیں ہے نا ماہوں کو بہنوں کو بیویوں کو بیٹیوں کو وراست کے حق سے مار کے ارے اللہ کے بندوں دو کنال زمین لے لوگے چار مربے زمین بہنوں بیٹیوں کی کھا لوگے تو کہاں چلے جاؤ گے وہ گلے کا توک بن جائے گا وہ ساری زمینیں سات زمینوں تک وہ زمینیں اتنی زمینیں مارو اتنی وراست کھاؤ جتنی اپنے گلے میں ڈال کے قیامت کا دن جو ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اور وہ جو سورت سوانیزے پر ہوگا اتنی گرمی اتنی حدد پندلی پندلی سے جڑی ہوگی اس حیبت کی کیفیت میں جتنا اپنے گلے میں اٹھا سکتے ہونا بوجھ اتنی زمینیں مارو اللہ کا زکاة کا حق ماروگے زکاة کا حق نہیں ماروگے زکاة کھا جاؤ گے اور زکاة نہیں دوگے تو وہ زکاة گنجے سام کی شکل میں گلے کا توک بن جاؤ گا اور اللہ کے بندوں کی زمینوں کا حق ماروگے تو وہ زمینیں گلے کا توک بن جائیں گی آج کیسے بے خبر ہو کے زمینیں اٹھا دی جاتی حق دیا ہی نہیں جاتا نہ بیٹیوں کو نہ بینوں کو نہ ماں کو نہ بیویوں کو کسی رشتے میں قواتین کو حق نہیں دیتے ارے کہاں لے جائیں گے اور یہ سمجھانا کون ہے جب ہم بیوی بن جاتے ہیں اس مرد کی جب ہم ماں بن جاتے ہیں اس بیٹے کی تب ہم قرآن پڑھنے والیوں اور حدیث پڑھنے والیوں نے اپنے زیر اثر مردوں کو سمجھانا ہے کہ وراست میں کمی نہ کرو اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے حدیث نمبر یارہ سو بیس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تھوڑی سی زمین ناحق لے گا قیامت کے دن اسے سات زمینوں تک دھساں دیا جائے گا استغفر اللہ ربی باب نمبر آٹھ جب کوئی انسان دوسرے کو کسی بات کی اجازت دے تو وہ کر سکتا ہے حدیث نمبر یارہ سو اکیس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جو خجوریں کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو خجوریں ایک بار اٹھا کر کھانے سے منع فرمایا ہاں اگر تم سے کوئی اپنے بھائی سے اجازت لے لے تو جائز ہے یہ دو دو خجوریں کٹھی کھانے کا رویہ کیا ہے دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہے ہیں کسی چیز کو یہ حرس ہے یہ خوص ہے یہ تمہہ ہے یہ لالچ ہے سب لوگ کھا رہے ہیں اکٹھی پڑی میں ایک حریص جو ہے وہ لالچی جو ہے وہ تمہہ کر کے دو دو اکٹھی موں میں کھا رہے ہیں یہ زیادتی بھی ہے حق تلفی بھی ہے ظلم بھی ہے اور حرس بخلال لالچ بھی ہے اور یہ سارے پسندیدہ نا پسندیدہ اور کبیرہ گناہ بھی ہیں تو لہٰذا آپ دیکھیں نا کہ اسی جگہ میں سے کوئی شخص کمزور ہے جو ہے وہ دو دو کھا کے اس کا حق بھی کھا جائے گا تو اس لیے اس چیز سے بنا کیا جا رہے ہیں اور آج ہمارے معاشرے میں دونوں ہاتھوں سے جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے اس کا ایک رویہ اس میں نظر بھی آ رہے ہیں بہرحال کسی کی اجازت لے کے یہ کام کیا جا سکتا ہے باب نمبر مطلب یہ نہیں کہ حق مارا جا سکتا ہے لیکن یہ کھانے کے حوالے سے کہا جا رہے ہیں باب نمبر نو اشارت باری تعالیٰ وہ بڑا ہی سخت جھگڑالو ہے حدیث نمبر یارہ سو بائیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہے لڑنے والا جھگڑنے والا بد اخلاقی بد زبانی بد کلامی کرنے والا جھگڑالو اللہ کا ناپسندی دا حدیث میں بھی یہ ہے اور اللہ نے سورہ بکرہ میں بھی فرمائے وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَوْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُوَا أَلَدُّ الْخِسَامِ کہ ایک شخص ہے جس کی ظاہری باتیں تو تمہیں بڑی اچھی چکنی چپڑی ریفائنڈ اور پولائٹ لگتے ہیں لیکن وہ بدترین جھگڑالو ہے تو جھگڑالو وہ شخص جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہایت نہ پسند دیتا ہے جھگڑا کرنے والا آپ سے اللہ وہ بد اخلاقی اور بد زبانی کرتا ہے نا اور گالی گلوج پتتا ہے اللہ نے چھہویں سفارے کی شروع میں پہلی آیت کیا ہے لا يحب اللہ خلجہرہ اللہ کو بسوئی لا منظلم اللہ کو بد گوئی سے کیوی بات پسند ہی نہیں ہے بد گوئی کرنے والا اللہ کے میبوب بندوں کی سب سے نکل جاتے اور بد گوئی بد زبانی بد کلامی بد اخلاقی گالی گلوج لان تان شکوے شکایتیں یہ سب کچھ کہا یہ بد گوئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ بندہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حسن اخلاق کے حوالے سے فرمایا تھا نا کہ حسن اخلاق سے تو انسان اشس کا درجہ پا لیتا ہے جو ساری رات قیام کرنے والا لگاتار روزے رکھنے والا اور مسلسل جہاد کرنے والا آپ نے فرمایا تھا کہ حسن اخلاق تمام عمال پر سبکت لے گئے قیامت کے دن جب عمال کو تولا جائے گا تو وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری عمال حسن اخلاق ہوں گے اللہ کو جھگڑالو ناپسند ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیمانہ فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور نشیست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور نشیست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق برے ہیں تو گویا یہ اخلاق کا پیغام ہے جو سکھا رہے اور بد اخلاقی کرنے والا جھگڑالو کون ہے منافق ہے منافق کی چار سفتیں مسلم اور بخاری کی حدیث اب بھی میں نے آپ کو پہلے سنائی ہے پھر دورالی جی یہ بار بار دورائی جانے کے لائے اذا حدثہ قضبہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے جب لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے پھٹا تو آتش فشاں ہے آتش فشاں جب پھٹا ہے اس میں سے لاوہ جب نکلتا ہے تو لاوہ سب کو جلا دیتا ہے راہ کر دیتا ہے اس سے نہیں پتا ہوتا وہ کس کس کو جلا رہے ہیں تو یہ منافق ہے جب لڑائی کرتا ہے تو پھٹ ہی پڑتا ہے وہ پھٹنے والے کو پتا نہیں وہ کس سے مخاطب ہے ماں سے ساس سے باپ سے سسر سے دیور سے جیڑ سے کسی امیر سے کسی دکھی سے کسی پریشان سے کسی بیوہ سے اپنے محسن سے کیسے مخاطب اور ایسے پھٹتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو جلا رہے ہیں کسی کو رولا رہے ہیں کسی کی ساری زندگی کے حسانات کو برباد کر کے رکھ رہے ہیں یہ منافقی صفت ہے اللہ ہمیں اس سے بچائے باب نمبر دس اشس کا گناہ جو دیدہ دانستہ کسی ناحق بات پر جھگڑا کرے حدیث نمبر یارہ سو تئیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے حجرے کے دروازے پر جھگڑے کی آواز سنی باہر تشریف لائے اور فرمایا میں بھی ایک بشیر ہوں میرے پاس ایک فریق آتا ہے اور شاید ایک فریق کی بحث دوسرے فریق سے امدہ ہو جس سے مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ اس نے سچ کہا ہے پھر میں اس کے موافق فیصلہ کر دوں تو اگر کسی دوسرے مسلمان کا حق دلا دو تو یہ دوزخ کا ایک ٹکڑا ہے چاہے اسے قبول کرے چاہے اسے چھوڑ اصل میں اس حدیث کے پیچھے نا وہ قرآن میں وہ باقیہ مذکور ہے کہ ایک بنو زفر کا ایک شخص تھا جس کا نام بشیر بن بیرک یا تمہ بتایا گیا اس نے کسی کا سامان چوری کیا یہ منافق تھا اور چوری کرنے کے بعد جب اس کو خطرہ لاحق ہوا تو اس نے کسی یہودی کے گھر وہ امانت رکھی اور جب اس پر چوری کا الزام لگا تو اس نے جھوٹ بول کر وہ الزام اس یہودی پر رکھا دیا جس کو اس نے امانت دیتا اب مقدمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ وہ اس یہودی کے پاس سامان جو ہے وہ بازیاب ہو گیا تھا تو یہودی بھی اور یہ منافق اپنے قبیلے والوں کے ساتھ اور یہ منافقوں کا قبیلہ تھا یہ بڑے چرب زبان تھے انہوں نے اپنے چرب زبانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو سزا دینے ہی والے تھے کہ قرآن میں آیات ناظر ہوئیں اور آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا اور وہاں پر جھوٹوں کی وقالت سے منع کیا گیا اور اللہ نے وہاں پر پھر واضح طور پر فرمایا کہ آئندہ تم جھوٹوں کے وکیل نام بنو وہاں پر وکیل برادری کو بڑا اہم پیغام دیا گیا اور اللہ نے ایسے جنجوڑ کے رکھ دیا کہ آج تو تم ان کی وقالت کرو فرامت کے دن ان کی وقالت کون کرے گا تو جو آج ہمارے وکیل جھوٹے مقدموں کو کیونکہ وکیل کو تو پتا ہوتا ہے کیونکہ وکیل کو تو ساری کہانی جو ہے اس کو حق سچ پتا ہوتی ہے تو وہ اپنا تانہ بانہ ویو کرتا ہے نا تو لہٰذا جاننے بوجھنے کے باوجود کہ ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ قاتل ہے یا وہ جھوٹا ہے یا وہ زیادتی کر رہا ہے اس کے باوجود وہ اس کے معاون بن جاتے ہیں تو یہاں پر آپ صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی ایک زیادہ چرب زبان کے باتوں میں آ کر ایک غلط مقدمے کا فیصلہ دے دیتا ہوں تو وہ جو شخص یہ غلط مقدمہ لیتا ہے وہ اصل میں آ کر ٹکڑا لے رہا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشرت ہے بشری تقاضوں پر ان سے کوئی بھول چک ہوئی وہ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں ہمارے معاشرے میں جب مقدمے کے دونوں فریقوں میں سے ایک شخص جھوٹا مقدمہ دائر کرتے ہیں اور بہت زیادہ مہنگا سا وکیل جو ہے وہ ہائر کرنے کے بعد وہ جھوٹا مقدمہ جیت جاتے ہیں تو وہ کیسے خوشیاں کر رہا ہوتا ہے کیسے وہ شادیانے کر رہا ہوتا ہے مٹھائیاں بانٹ رہا ہوتا ہے اور کس چیز پر مٹھائیاں بانٹ رہا ہوتا ہے تو آگ کا ٹکڑا ہے جو تم نے لی ہے اصل میں یہ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں اور ہمارے علم ہی نہیں ہیں اللہ ہمیں یہ علم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر یارہ مزدوم اگر ظالم کا مال پالے تو بقدر زیادتی اپنا حصہ وصول کر سکتا ہے خدیث نمبر یارہ سو چوبیس حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمیں باہر بھیجتے ہیں تو کبھی ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ہماری زیافت یعنی مہمان نوازی تک نہیں کرتے اس کے مطالق آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جب تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور وہ مہمان کی شایان شان مزبانی کا اتمام کریں تو اسے قبول کر لو اور اگر وہ مہمان نوازی نہ کریں تو زبردستی ان سے مہمان نوازی کا حق وصول کرو اصل میں مہمان نوازی انبیاء کی سنت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان نوازی کرے اور مہمان نوازی تین دن تک ہے اس کے بعد احسان ہے باب نمبر سولہ کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کو اپنی دیوار پر لکڑی گاڑنے سے نہ روکے حدیث نمبر یارہ سو پچیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے نہ روکے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کیا بات ہے تم لوگوں کو اس حدیث سے روگردانی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اللہ کی قسم ہے یہ حدیث تمہیں برابر سناتا رہوں گا ہمسائیوں کا حق بتایا جا رہے اصل میں ہمسائی ہمارے قریب ترین جو رشتہ داروں کی طرح ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان کے حق ہے انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہمسائیوں کے حقوق پر بات کروں گی لیکن یہ کہ یہ چھوٹی سی ایک بات ہے اور دل کا تنگ ہونے وہ میں یو قشق نفس فاولائے کہ ہم المفلحوں جو دل کی تنگی سے بچ جاتے وہی فلا پاتے تو ہمسائیوں کی تھی چھوٹی چھوٹی اور ٹریویل چیزوں سے روکنے سے منع کیا جا رہے یہ ظلم اور زیادتی کے زمرے میں آئے گا باب نمبر تیرہ گھروں کے سامنے اور میدانوں راستوں میں بیٹھنا حدیث نمبر یارہ سو چھوٹی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے اشتناب کرو صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں تو ہم مجبور ہیں کیونکہ وہی تو ہمارے بیٹھنے اور گفتگو کرنے کی جگہ ہیں آپ نے فرمایا اچھا اگر ایسی ہی مجبوری ہے تو اس کا حق ادا کرو لوگوں نے ارز کیا کہ راستے کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا نگاہیں نیچی رکھنا کسی کو تکلیف نہ دینا سلام کا جواب دینا اچھی بات بتانا اور بری بات سے روکنا راستے کا بھی حق ہے یہاں تو ماں باپ کا اور ساتھ سسر کا اور بچوں کا اور ازواج کا حق نہیں دیا جارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا بھی حق سکھا رہے ہیں راستے کا حق بتایا جارہا ہے پبلک ایریا میں ہیں لوگوں کے تھارو فیر کے گزرنے کی جگہ ہے تو وہاں بیٹھتے ہو تو نگاہیں نیچی کرو تانک جھانک تو جسس کریت پھر جملے کسنا آج اکثر مجورٹیز کے اوپر مر جو ہے وہ عورتوں کو جھانک رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں غلط فکریں جو ہیں وہ جو ہیں وہ لے جا رہے ہیں تو نگاہوں کو نیچے رکھنا زبط نے رکھنا کسی کو تکلیف نہ دینا راستے کا حق یہ بھی ہے نا کہ جیسے انکروچمنٹس نہ کی جائیں پارکنگ کرتے ہوئے کئی دفعہ راستے کا حق نہیں ہوتا آپ کو پتے کہ جو پارکنگ کرتے ہوئے گاڑی پاک ہوئی بھی ہوتی ہے اس کے گاڑی کے پیچھے کا جو جگہ ہے وہ کس کا حق ہے پارکنگ سلوٹ کے اندر اس پارکنگ سلوٹ والی گاڑی کے پیچھے کا رستہ اس گاڑی کا حق ہے جب اس کے پیچھے کوئی گاڑی پاک کر کے چلا جاتا ہے تو وہ حق میں زیادتی کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے اور اس ظلم کے نتائز آپ نے بہت دفعہ دیکھیں وہ شخص جو ہے وہ بلڈ کلیکٹ کرنے کے لیے آیا ہوئے اس سینٹر میں اور پاس ہی وہ ڈونیشن کے لیے بلڈ پیک لے کے جا رہے ہیں اس کا مریض تھیٹر میں سرجری کے لیے بلڈ کا منتظر ہے اس کی گاڑی کے پیچھے کوئی گاڑی گھڑی کر گیا اب وہ بچارہ دائیں بائیں گھوم رہا ہے اس کو گاڑی مل نہیں رہی ہے اور گاڑی نکل نہیں سکتی ہے تو راستے کو اس کا حق دو اور پھر سلام کا جواب دینا اور اچھی بات یعنی امر بالمعروف اور نہیں انلمن کر کرنا باب نمبر چودہ اگر شاعر عام میں اختلاف ہو جائے تو کیا کیا جائے حدیث نمبر یارہ سو ستائیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہاتھ راستہ چھوڑنے کا اس وقت فیصلہ فرمایا جب لوگوں میں شاعر عام کے بارے میں یعنی جو بڑی ہائیوے ہے اس کے بارے میں بہمی اختلاف تھا کتنی دین کی ڈیٹیلز ہیں نا باب نمبر پندرہ لوٹ مار اور اصل صورت بگھارنے سے ممانعت حدیث نمبر یارہ سو اٹھائیس حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار کرنے اور اصلی صورت بگھارنے سے منع کیا لوٹ مار رہزنی ڈکیتی چوری ویک سنیچنگ موبائل سنیچنگ بچے میاں ان کو تاوان اغوا بھرائے تاوان یہ سب کچھ کیا ہے یہ سب آپ نے منع کر دیا یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے یہ کبیرہ گناہ ہے اور پھر آج تو ہمارے حاکم بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور محکوم بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں جس کے خات میں جو چیز آتی ہے وہ بیرا دریغ لوٹتا چلا جا رہے ہیں باب نمبر سولہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے حدیث نمبر یارہ سو انتیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے باب نمبر سیونٹین اگر کوئی کسی کا پیالہ یا کوئی چیز توڑ دے تو تاوان پڑے گا یا نہیں پڑے گا حدیث نمبر یارہ سو تیس حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ مطرمہ کے پاس تھے اتنے میں کسی دوسری زوجہ مطرمہ نے خادم کے ہاتھ ایک پیالہ بھیجا اسے جوڑا اس کے اندر کھانا رکھ کے فرمایا کھانا کھاؤ اس دوران آپ نے اس قاسد اور پیالے کو روکے رکھا جب کھانے سے فارغ ہوئے تو شکستہ پیالہ رکھ لیا اور صحیح پیالہ واپس کر دیا حیات طیبہ میں مدنی دور کا واقعہ ہے آپ کے عدل کا تقاضہ ہے حالانکہ آپ عدل پر مکلف نہیں کیے گئے تھے ازواج متحرات کے درمیان لیکن پھر بھی آپ عدل کرتے تھے اثر سے لے کے مغرب تک سب کے درمیان آپ چکر کاٹتے تھے اور پھر مغرب کے بعد جس زوجہ مطرمہ کی باری ہوتی تھی آپ اسی کے ہجرے میں تشریف فرما ہوتے تھے وہیں پہ کھاتے تھے وہیں پہ سوتے تھے اب ایک زوجہ مطرمہ کی باری تھی اکثر روایات میں یہ زوجہ جن کے گھر آپ کی باری تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آتی بہت لادلی بھی تھی بہت مہبوب بھی تھی دوسری زوجہ مطرمہ کے گھر حلوہ پکا میٹھی چیز آپ کو بہت پسند تھی ان زوجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال رکھے ایک پیالے میں حلوہ بھیج دیا اب جب ان کی جن کی باری تھی ان کے گھر میں پیالہ دوسری زوجہ کی طرف سے آیا تو ان کو یہ لگا جیسے وہ ایک نارمل سی فطری سی خواہش ہوتی کہ بھی میرے گھر ہیں میرے گھر کھائیں گے میرے گھر میں وہ کیوں بھیج رہی ہیں تو انہوں نے ہاتھ مار کر غصہ سبھی کو آتا تھا ان کو بھی آتا تھا آپ نے تربیت فرمائی آپ نے فوراں جھڑکا نہیں ہے آپ نے ڈاٹا نہیں ہے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک اور جگہ پر کہ وہ شخص جو پیالہ لے کر آیا تھا آپ نے فرمایا تھا تمہاری ماں کو سوکناپے کا جلاپا ستا گیا کہ یہ وہ ایک ہلکا سا وہ جو ایک رشت تھا نا باہمی طور پر وہ رقابت آگئی تھی لیکن بہرحال انصاف کا تقاضی یہ تھا کہ آپ نے حلوہ تو کھلا دیا تھا لیکن اس کے بعد یہ جو پیالہ جس نے توڑا تھا ان کا پیالہ لوٹا دیا گیا تھا تو یہ ظلم کا بدلہ ہے کہ جو ظلم اور زیادتی کرتا ہے اس کا بدلہ اس چیز کی شکل میں دے دیا جائے گا اور معافی بھی مانگ لی جائے گی لیکن اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس ظلم کا بدلہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی ہے اللہم مغفر لہو ولنا اللہ مجھے بھی بخش دے اور اس کو بھی بخش دے کیونکہ غیبت کرنے والا جا کے جس کی غیبت کی ہے اس کو بتا کر اسے معافی نہیں مانگے گا کیونکہ اگر اس کو نہیں پتا چلا اور آپس میں تعلقات میں بگاڑ اور درار نہیں پیدا ہوئی تو جا کے بتانے سے وہ درار ضروری پیدا ہو جائے گی تو غیبت کے گناہ کا کفارہ یہ مسنون دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی اللہ ہمیں ظلم سے بچائے اللہ ہمیں مظلوم نہ بنائے ربنا لا تزے قلوبنا سبھاناک اللہ ہمارا و بخمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستخفرکا و نتوبو علیک سبھانا ربکا رب العزت یم ما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین